یہ ہمارے پاس ای کامرس والی جو ایپ تھی وہ کھلی بھی ہے ایک بار اس کو ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کر لیا تھا ہم نے میں ای کامرس والے فولڈر میں چلا گیا اور فولڈر میں جانے کے بعد میں نے کہا ان پی ایم رن ڈیف جس سے میرا سرور رن ہو گیا اس سے میرا سرور رن ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا اسی کو سپلٹ کر کے میں نے سی ڈی ویب کیا ویب کے فولڈر میں گیا ان پی ایم سٹارٹ پریس کیا اور یہ میری پوری ایپ چل کے میرے سامنے آگئی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی وہ ایپ جو ہم لاسٹ بنا رہے تھے اس میں لاغن سائن اپ ہم نے ایمپلیمنٹ کر لیا تھا اور پروڈکٹ کا ہم نے کرڈ بھی بنا لیا تھا ایڈٹ اور ڈیلیٹ دونوں ہم نے بنا لیا تھا اس کو پروسس اپ ڈیٹ اور یہ اپ ڈیٹ ہو گیا میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ اس کو ہم نے پی ڈبلو اے بھی بنا لیا تھا ٹھیک ہے یہ پی ڈبلو اے کی وجہ سے آ رہا ہے انسٹال وال والا اچھا اور اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم نے اور کرنی دی اچھا آج ہم نہ اس اس ایپ کو کنٹینیو نہیں کریں گے آج کے کلاس کے لیے ہمیں نئی ایپ برائیں گے فروم سکریچ اور اس میں ہم کریں گے فائل اپلوڈ والا کام آج رائٹ تو فائل اپلوڈ ہم نے سیکھنا ہے کہ بائنری فائلز کو کیسے اپلوڈ کیا جائے اور آف کورس ہم مانگو ڈی بی میں بائنری فائلز کو اسٹور نہیں کرواتے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوکے یہاں تک کہ ہم یہی رکھتے ہیں اچھا اب ہم لاسٹ میں ایک فولڈر بناتے ہیں نیا بائنری سے مراد exe executable file بائنری فائل ہر وہ فائل جو ٹیکس فائل نہیں ہوتی نا اس کو بائنری فائل کرتے ہیں جیسے ایمیج ہو گئی ایمیج ہو گئی ایمی 3 فائل ہو گئی ویڈیوز ہو گئی ایکزیکیوٹیبل فائلز ہو گئی جیسے آپ نے بتایا اس کے علاوہ کوئی کوئی کسی چیز کا بیک اپ ہو گیا جیسے آپ اگر موبائل فون کا بیک اپ لیتے ہیں تو اس کا شاید کچھ ایک خاص ایکسٹینشن ہوتا ہے اس کا ڈاٹ ای ڈی بی اس تر اگر کے ہوتا ہے شاید تو یہ تمام جو فائلز ہوتی ہیں نا ان کو بائنری فائلز کہتے ہیں یا جیسے ونڈوز آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پورا تو وہ ISO فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو وہ ISO فارمیٹ بھی بائنری فائلز ہوتی ہے یعنی کوئی بھی سنگل فائلز جس کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہو اس کو بائنری فائلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو ملک سے لکھے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ what is binary فائل تو یہ آپ کو definition میں کچھ شاید بہتر بتا دے binary file is a file was content is in binary format consistent series what are binary files used for for example jpg image is a binary file اچھا ہمیں ویسے web application بناتے وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ images کی ہوتی ہے ٹھیک ہے images ہوتی ہیں تو videos ہوتی ہیں ہمارے پاس number 2 پہ اور number 3 پہ ہمارے پاس کچھ وہ فائلیں ہوتی ہیں جیسے اب کسی بندے سے پی ڈی ایف میں اس کی سی وی اپلوڈ کروانی ہے اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے یا مثال کے دور پہ آپ کوئی ایسی ایپ بنا رہے ہیں جیسے فائل اپو جیسی آپ کوئی کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اب یہ فائل اپو کیا ویب سائٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ سافٹ ویرز ہوتے ہیں جیسے یہ آوازٹ ہے ویل سی ہے یہ سارے سافٹ ویرز ہوتے ہیں یہ یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے پہ جو فائل ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے اب وہ فائل ڈاؤنلوڈ تو ہمیں اب ایزی ہے وہ تو کرنا آتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ پہ کہیں پہ فائل ہو اس کو کلک کرو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ فائل اب اس پہ اپلوڈ کیسے ہوتی ہے یعنی آپ کی اگر کوئی ویب سائٹ ہوگی تو آپ اس کے اوپر یہ کام یہ والا کام کیسے کریں گے آپ کو تو فائل اپلوڈ کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ ٹھیک ہے تو یہ اس چیز سے آج ہم نے فیملیر کرنا ہے اپنے آپ کو اچھا تو میں ایک نئی ہم فائل سرور بنائیں گے ہاں اس کے لیے ہم اب کیا کریں گے وہ اب آج کی کلاس میں ہم نے دیکھنا ہے وہ اچھا تو میں اس ری ایکٹ جی ایس والے فولڈر کے اندر آجاتا ہوں سی ڈی زیرو فور اور یہ ری ایکٹ جی ایس کے فولڈر میں آگیا ہے اس فولڈر میں آکے میں نے ایک نئی ایپ بنانی ہے اس کے لیے کیا طریقہ تھا نپ ایکس اور create-react-app اور اس کے اندر میں نے کیا لکھا میں نے کہا کہ فائل اپلوڈ ٹھیک ہے فائل اپلوڈ کے نام سے میں نے یہ بنا دیا اچھا یہ جتنی دیر میں بن رہا ہے نا ہم ذرا سا ڈسکس کر لیتا ہیں کچھ دوسری چیزیں ٹھیک ہے یہ فائل اپلوڈ میرا بن کے تیار ہو رہا ہے ہم ذرا دوسری چیزیں ڈسکس کر لیتا ہیں اچھا فائل جب بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں نا تو فائل کو اسٹور کرنے کے لیے ہم ڈیٹا بیس کا استعمال ہم کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اسٹوریج بکٹ کا استعمال ٹھیک ہے اچھا اسٹوریج بکٹ کون کون سے ہیں اسٹوریج بکٹ جو ہے وہ فائر بیس اسٹوریج ہے آپ کا گوگل کلاوڈ سٹوریج ہے اے ڈیٹا بلو ایس کا ایک ایس تھری کے نام سے ہوتا ہے بڑا مشہور ہے وہ ٹھیک ہے اب اس میں تو وہ کہیں لسٹ ڈھنگ سے آن ہی رہی ہے لسٹ آف سٹوریج بکٹ میں چاہ رہا ہوں ایک لسٹ آجائے نا جہاں پہ سب کے نام آجائیں لیکن یہاں پہ نا اس طرح سے نام شو نہیں ہوئے لیکن مرے پاس میں سوچ رہا تھا کوئی آرٹیکل ہونا جس جو آج ہے سامنے ویل میں آپ کو الگ الگ سے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ہے فائر بیس اسٹوریج جو ہم یوز کرنے لگے ہیں آج کی کلاس میں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا اس کا لوگو ہے فائر بیس اسٹوریج کا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اے ڈبلو ایس ایس تھری سٹوریج ٹھیک ہے اس کا جو لوگو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ایمازون ایس تھری کے نام سے بھی یہ مشہور ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ یہ تو جرنل پرپس اسٹوریج بکٹس ہیں اس میں آپ کسی بھی قسم کی فائل اپلوڈ کریں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولتا ٹھیک ہے اچھا یہ ظاہر ہے ان کا پیکج ہوتا ہے ان کا پلان ہوتا ہے آپ ان سے اسٹوریج بکٹ خریدتے ہیں پیڈ پلان لیتے ہیں آپ ان سے تو جیسے فائر بیس اسٹوریج کی اگر میں بات کروں تو شاید 10GB تک وہاں پہ free ہے ابھی دیکھ لیں گے ہم وہ pricing بھی کہ کتنی free ہے کتنی paid تو کچھ GB آپ کو یہ free دے دیتے ہیں اتنے میں آپ جو بھی فائل اپلوڈ کریں کسی بھی format کی ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسی format میں وہ آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ اس کو upload کر دیں فائل کو کچھ ایسے ہوتا ہے specialized buckets ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ cloudinary cloudinary کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف image upload کرنا allow کرتا ہے آپ کو اس پہ آپ image کے علاوہ کچھ بھی upload نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے زیادہ جیسے میں نے بتایا ضرورت ہی آپ کو image کی پڑتی ہے profile photo upload کرنی ہے xyz اس طرح ہی مطلب بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں آپ جیسے facebook پورا جو چل رہا ہے وہ اصل میں photos پہ ہی تو چل رہا ہے instagram میں پورا photos کا ہی تو چکر ہے تو بس آپ photos upload کرتے ہیں اور وہ جا کے پیچے save ہو جاتی ہے تو cloudinary جو ہے وہ آپ کو کیا بولتا ہے کہ یار آپ نا میرے پاس ایکاؤنٹ بنا لو آپ cloudinary پہ ام نوٹ شور کہ میرے اس پہ ایکاؤنٹ پہلے سے بناوایا ہے نہیں بناوای ہوگا سر بولو سر جیسے ہم نے مانگو ڈی بی پہ کیا ہوا ہے کام تو فائر بیس پہ کیسے ہوگا وہ مانگو ڈی بی پہ کون سا کام کیا مانگو ڈی بی وہ سرور جو ہمارا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تو تو وہ ابھی جو ہم image کا کام کریں گے اسی میں کریں گے نا ہم تو image کا کام اسی میں تو کریں گے لیکن وہ اگر میں ایک ہی میں تو میں سارا کام کروا دوں گا تو پھر کنفیوز ہو جاؤ گے نا بعد میں تم سمجھے ہو سکتا ہے اسی میں بلکل ہوگا تو اسی میں ہی نا ایک ہی ایپ میں ہوگا ظاہر ہے جس ایپ میں تم نے لاؤگ ان سائن اگر تم فیس بک جیسی ایپ بنا رہے ہو نہیں لیکن مانگو ڈی وی میں اپلوڈ ہوتی نہیں ہے ابھی تم زرہ یہ کلاس اینڈ پر تم سے میری سوالات پوچھوں گا صحیح صحیح ابھی اصل میں تم کنفیوز ہو رہے لیکن اس کلاس کے اینڈ تک تمہاری یہ کنفیوزن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی ای میل پاسوری انٹر اس انکریکٹ ارے بھائی ابھی تو ابھی تو میں بول رہا تھا سائن اپ کرنے تو یہ کہہ رہا تھا سائن اپ پہلے سے ہوا بھائی اچھا میں لکھ لیتا ہوں ارے بھائی کیا ہو گیا صحیح یہ نے کیا کر لیا سمجھ میں نہیں آرہا کیا سی انہیں سائن اپ کرتے ہوئے بول رہا ہے کہ یہ آلریڈی ٹیکن ہے یہ اور لاغ ان کرتے ہوئے جو ہے نا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو آپ کا بنا ہوئی نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں فارگٹ پاسورٹ کر لیتا ہے ایکاونٹ تمہارا اس پہ ہوگا کبھی نہ کبھی میں نے بنایا ہوگا اس پہ ایکاونٹ فارگٹ پاسورٹ کر لیتا ہے اور دیکھتے ہیں پھر کیا ریپورٹ ہے آہ کبھٹ پہنم نے انہوں نے مجھے ایک امیل پہج دھنی ہے یہ رہا ہے کہ پاسورٹ کر سوچم موسیقی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی لائبریری ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آج کی کلاس میں ہم یہ کور نہیں کر رہے یہ جس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے یوٹیوب پر اس کی بہت ساری ویڈیوز بھی پڑھی بھی ہیں تو اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کا پرابلم یہ اچھا یہ فری بھی ہے اسی وجہ سے کافی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کا پرابلم یہ کہ اس کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو صرف اور صرف ایمیج کا ہی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی اور کا آپ استعمال اس میں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک میرے خیالے ڈیمو دے دیتا ہوں تھوڑا سا بالکل اپلوڈ اس میں ایک ایمیج اپلوڈ کرتا ہوں میں ایمیج 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 مثال کے طور پر میں اپنے فون سے کوئی ایمیج ذرا اس پر بھیجتا ہوں یا ہم کوئی انٹرنیٹ سے ہی اٹھا لیتا ہے میں نے کہا کہ میں نے یہ ایک ایمیج اٹھا لی ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے ہی اٹھائیے اور میں نے کہا کہ اس ایمیج کو کیا کر لو اپن ایمیج ایم نیو ٹیپ تا کہ یہ فل ریزولوشن میں اپن ہو جائے اس کو میں نے کہا سیف اور میں نے کہا دیکس ٹاپ پر اس کو کر دو سیف اپ ٹھیک ہے اس کا نام رگ دو لیپ ٹاپ ڈوٹ ڈیپیٹ سیار یہ میرے پاس ایک جسٹ ان کےس ایک ایمیج جو میں نے کیا کرنا ہے جو میں نے سٹوریج بکٹ پر اپ لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہا سے آوں گا اور میں اس کو اسٹورج بگٹ پر اپلوڈ کر دوں گا یہ میں نے کیا کیا اس کو اسٹورج بگٹ پر اپلوڈ کر دیا ٹھیک ہے بہت ایزلی یہ image اپلوڈ ہو گئی اس کے اوپر اچھا یہ image اپلوڈ palate ہونے کے بعد اب میں کیا کروں گا اس image کو میں نے کہا پہ لگانا ہے اب اب اس image کو میں نے اپنے اس پہ لگانا ہے کسی ویب سائٹ پہ اٹیچ کرنا ہے کہیں پہ اٹیچ کرنا ہے مجھے تو اب اس کو میں کیسے اٹیچ کروں گا اس کی ایک انسٹریکشن ابھی یہاں پہ شو ہو رہی تھی نا کہاں گئی وہ ابھی یہاں پہ ایک انسٹریکشن شو ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں سے ہوئی تھی ہو اپلوڈ کے بٹن پہ ہی ہوئی تھی کیا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ویلم ڈاکس میں خود سے ہی چلے جاتے ہیں ڈاکیمنٹیشن ٹھیک ہے ڈاکیمنٹیشن پہ ہم چلے گئے پہلے یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ ایمیج پہ ہی کلک کرنے میں ایک وہ آ جاتا تھا یہ آ گیا نا یہ پہلے ایمیج پہ کلک کرنے میں آتا تھا اس کے نام پہ بھی کلک کرنا اچھا یہ میرے پاس آ گیا اب آپ دیکھیں اپنے ڈیفرنٹ اس پہ آپ کو نے ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ رہے ہیں ایک تو آپشن آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے ڈاؤنلوڈ تو نہیں کرنا میں آبیسلی دوسرا آپشن آپ کے پاس ہی آ رہے ہیں کہ کوپی یو آرل اس ایمیج کا آپ نے کوپی یو آرل کر لیا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ میں یو آرل جب کوپی کروں گا تو یہ یو آرل کیسا آ رہا ہے اس طرح کا آ رہا ہے اچھا اتنے در میں میری یہ فائل اپلوڈ کی جو چیز تھی ہے سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے میں ایپ ڈوٹ جیس میں جاتا ہوں اور ایپ ڈوٹ جیس میں جا کے یہ سب کچھ اڑا دیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک بنا دیتا ہوں آئی ایم جی کا ٹیگ رائٹ اچھا اس کو میں جی ایس ایکس بھی کر دیتا ہوں جیس ایکس تاکہ مجھے اس ویلیڈیشن دے میں نے کہا ایک آئی ایم جی کا ٹیگ بنا دو اس میں اب آئی ایم جی کے ٹیگ میں نا وہاں سے جو میں نے لنک کوپی کیا تھا وہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے ایک ایمیج انٹرنیٹ سے اب اٹھائی تو تھی یہ لیکن یہ ایمیج میرے اپنے کلاوڈ میں موجود ہے یہ لنک کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوگا اس کا یہ بینفٹ ہے یہ لنک ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا انٹل اینڈ انلیس کے وہ میرا فری پلان ایکسپائر نہ ہو جائے جب تک یہ چلے گا صحیح اچھا تو اس کو میں ایپ کو سٹارٹ بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا سی ڈی فائل اپلوڈ میں جاؤ اور این پی ایم سٹارٹ کر دو اچھا اب آپ دیکھیں یہ میری ایپ کھل کے سامنے آ گئی ہے اور اس میں وہ ایمیج میری کیا ہو چکی ہے ڈسپلے ہو چکی ہے اچھا اس کا کلاوڈ نری کا ایک دوسرا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نا اس ایمیج کو مجھے 200 کے سائز میں دکھانا ہے نا تو میں نے کہا کہ ورث 200 پکسل تو یہ 200 پکسل پہ شو ہو جائے گی میرے پاس ٹھیک ہے آسان ہے یہ بلکل یہ میں نے اس کو 200 کے اس پر دکھا گیا اچھا ایک میں اس میں تھوڑی ہیڈنگ ویڈنگ بھی لگا دیتا ہوں میں نے کہا یار ایک ڈیب ہے کلاوڈنری ڈیمو صحیح اور میں یہ بھی لگا دیتا ہوں ڈیو صحیح صحیح اگر ہو صحیح میں سائی سپیلنگ لگ دیتا ہوں سائی سپیلنگ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آرہی تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں ایڈ ٹو دیکشنری کر سکتا ہوں ایڈ ٹو دیکشنری ایڈ کلاوڈنری ٹو یوزر سائرنگ سائی ہے تو یہ دیکشنری میں ایڈ کر دیا اچھا تو یہ ایمیج میرے پاس ٹو ہنڈرڈ کی سائز میں نظر آگئی لیکن اب پرابلم میرے پاس یہ ہے کہ اس طرح سے ورد کو کم کرنا اس کے لئے پرابر وی آف ڈوئنگ دیکھ کیوں ریزن اس کا ریزن اس کا میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں کہ کیا ہے میں یہاں گیا نیٹ ورک میں اور نیٹ ورک میں جا کے میں نے کیا کیا بہت زوم ان ہو آگا ٹھیک ہے ڈیسیبل کیشے کیا میں نے اس لئے کیا کیونکہ ظاہر ہے پہلی دفعہ جب کوئی بھی بندہ آپ کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہے تو کیشے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ میں یہ ایمیج کو پوری طرح سے لوڈ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور میں اس کو پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہ ایمیج نا پوری طرح سے کیا ہوئی ہے ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے اس ایمیج کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ 76 کبی ہے ریگارڈلیس کہ میں اس کو 200 پہ ڈسپلے کروا ہوں یا 800 پہ ڈسپلے کروا ہوں ٹھیک ہے 800 پہ میں نے ڈسپلے کروایا اس کو میں نے ریفریش کیا اس ایمیج کا سائز ابھی بھی اتنا ہی ہے 76 کبی ٹھیک ہے that is not good کیونکہ اگر میں کسی ایمیج کو اگر 200 پکسل پہ ڈسپلے کروا رہا ہوں تو وہ ایمیج بھی پھر 200 پکسل کی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے سائز میں وہ ٹھیک ہے مثال کے طور میں میرے پاس کوئی 4 ایمیج کی ایمیج ہے 4 ایمیج کی ایمیج ہے ٹھیک ہے لارج ایمیج لارج ایمیج لکھ دیتا ہوں اس میں یہاں پہ ایک ٹول بھی ہوتا ہے بڑی ایمیج ہے سائز میں میں لکھوں گا لارج اب آئے گئی ہے اور میں نے کہا نیچر نیچر میں کافی لارج قسم کی ایمیجز موجود ہوتی ہیں اوکے اب میں یہ والی ایمیج اس میں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو ایمیج ہے اس کا جو سائز ہے وہ بہت ہی کم ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا کیا آگئی ہے ایک لارج ایمیج میرے پاس آگئی ہے اوپن ایمیج نیو ٹیب ٹھیک ہے جی نہیں یہ بھی لارج نہیں ہمیں کوئی بہتر ایمیج دیکھنی پڑے گی اس سے لیٹس سی دس ون یہ ایک ایمیج تھوڑی لارج ہے اوپن ایمیج نیو ٹیب ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنی ڈیٹیل پکچر ہے یہ کافی ڈیٹیل پکچر ہے اس کو میں سیف کر لیتا ہوں اور اس کو میں سیف کر دیتا ہوں اس کرین پہ میں نے کہا کہ نیچر ڈوڑڈ جیپی جی ٹھیک ہے ڈیکس ٹوپ پہ میں نے اس کو بھی سیف کیا اب میں اس کو بھی کلاوڈ نری پہ چڑھا دیتا ہوں صحیح ہے تاکہ وہ مجھے جو نا اسی طرح سے مل جائے میں نے کہا کہ بھئی اپلوڈ ایمیج مائی فائلز یہ میں سٹوریج بکٹ میں ڈال رہا ہوں اس سٹوریج بکٹ میں ڈالنے سے بینفٹ یہ ہوگا کہ اب یہ ایمیج ہمیشہ کے لیے میری یہاں پہ چلی گئی پہلے ہی یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو اپنے فولڈر میں رکھنی پڑتی تھی ایمیج وہ والا مسئلہ اب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی یوزر بھی اگر ایمیج اپلوڈ کرتا ہے تو وہ بھی پھر آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں ان کا نا کلاوڈ نری کا پورا ایس ڈی کے جس سے یوزر کلاوڈ نری پہ اپنی ایمیج اپلوڈ کر سکتا ہے آپ کی ویب سائٹ اصل میں تو اس کو یوزر کو لگے گا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ بہائنڈ سین کلاوڈ نری پہ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایس ڈی کے ہم نہیں دیکھیں گے یہ جس میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے رہا ہوں اس ایمیج کا نا کلاوڈ نری کا تھوڑا سا ایک اوور ویو دے رہا ہوں آپ کو اب میں کلاوڈ اس کو یار وہ کیسے آیا تھا وہ پھر غائب ہو گیا اچھا وہ یہاں سے آیا تھا کاپی یو آرل ہاں یہ نا کاپی یو آرل آگیا میرے پاس صحیح ہے یہ میں نے کاپی یو آرل کر دیا اب میں اس یو آرل کو اس ایمیج کو بھی میں یہاں پہ اٹیج کر دیتا ہوں میں نے اس ایمیج کو بھی یہاں پہ اٹیج کر دیا اب اس کو بھی میں دو سو پکسل پہ کیا گروہ رہا ہوں ڈسپلی گروہ رہا ہوں تو اب یہ ایمیج جو ہے اس کا جو بھی سائز ہوگا صحیح ہے جو بھی سائز ہوگا اس ایمیج کا یہ جو نیچر والی جو ایمیج ہے اس کا سائز کیا ہے ہمیں یہاں پہ نظر آ جائے گا انٹرنیٹ سے اس نے 1.8 MB کا سائز ڈاؤنلوڈ کیا ہے حالانکہ میں تو اس کو 200 پکسل پہ دکھا رہا ہوں تو مجھے تو اتنا زیادہ سائز نہیں چاہیے تھا تو میں کلاوڈ نری پہ آ کے کیا کر سکتا ہوں کہ اس ایمیج کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں یہاں سے میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا کہ ویرت مجھے کیا چاہیے 200 بائی 200 پکسل چاہیے ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے ویرت 200 بائی 200 پکسل اچھا مجھے موڈ اس کا کیا چاہیے فل چاہیے مطلب ظاہر ہے جب وہ کراپ ہوگی نا تو کیسے کراپ ہوگی وہ ابھی تو میرا خیال ہے میرے ایمیج کا سائز دونوں سائیڈیں برابر تھی اس کی نا شاید دونوں سائیڈیں شاید اس کی برابر تھی ایسے نہیں اس کا گیٹ انفو کریں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ اس کا سائز کیا تھا اس کا جو ریزولوشن تھا وہ شاید نہیں الگ الگتا ہے 3840 اور 2160 یہ الگ الگ ریزولوشن ہے تو اب میں نے جو اس کو کیا ہے نا 200 بائی 200 پکی ہے تو اس کا اپروچ کیا ہونی چاہیے اس کی تو اس میں مارڈ میں نے بتا دیا کہ بھائی فل ہونی چاہیے اس کی اپروچ ایسے کر کے ہونے چاہیے ریفرش پریو کروں گا تو یہ مجھے دکھ جائے گا کہ ایسے کر کے آ رہا ہے بھائی 200 بائی 200 یا میں بولتا ہوں فٹ اگر تو فٹ میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈوں پہ مطلب تھوڑی تھوڑی یہ جگہ چھوڑے گا مطلب پوری 200 بائی 200 پہ نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ اس کے مارڈز ہیں جیسے کروپ اگر میں بولوں گا تو وہ کیا کرے گا شروع کا 200 بائی 200 اس کو کروپ کر لے گا تو میرے خیال ہے میرے کیس میں مجھے فیل والا چاہیے صحیح ہے لیمیٹڈ فیل بھی ہے اب اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کے کون سا والا آپ کے کیس میں بیسٹ ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ بھائی فیل والا چاہیے مجھے تو 200 بائی 200 کر دی ہیں میں نے ایسے اور فارمیٹ اب کون سا چاہیے میں نے کہا کہ یار یہ جو ایمیجر ہے اس کے لیے جی پی جی is the best فارمیٹ تو میں نے کہا کہ جی پی جی مجھے بتاؤ ٹھیک ہے پہلے جو بھی تھا I don't care مجھے جی پی جی چاہیے quality مجھے چاہیے فل اس کی ٹھیک ہے 100 quality چاہیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ 200 بائی 200 پہ مجھے اس طرح سے یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا corner radius عام طور پر جو profile pictures ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو radius اس کا کیا چاہیے ہوتا ہے goal چاہیے ہوتا ہے سائیڈوں سے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈوں سے goal ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو 50 بھی کر سکتا ہوں 50 بھی کر سکتا ہوں اس کو تو یہ پھر پورا ہی goal ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں اور بھی بڑھا سکتا ہوں 50 کے آگے میں اس کو 100 بھی کر سکتا ہوں 100 سے پھر یہ شاید پورا circle ہو جائے ٹھیک ہے یہ پورا circle ہو گیا اچھا اب آپ نوٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ جیسے جیسے میں setting کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ کچھ parameters لکھے ہوئے آتے جا رہے ہیں جیسے میں نے جب 200 by 200 کیا تھا تو اس میں W200 add ہو گیا تھا ٹھیک ہے اگر میں اس کو تو well اس کو جو بھی میں editing کر رہا ہوں وہ اس image کے اوپر permanent editing نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ کیا مجھے بنا کے دے دے رہا ہے یہ link بنا کے دے دے رہا ہے مجھے ٹھیک ہے یہ link مجھے اس نے دیکھو original image بلکل ویسی ہے original image میں refresh کروں گا اس میں کوئی change نہیں آیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ویسی ہی ہے original image اب میں یہاں پر آتا ہوں اور یہ جو یہ ہے میرا تھا اس پہ میں نے paste کیا تو اب نوٹ کرو پہلے والے url سے یہ different ہے تھوڑا اس میں کچھ extra یہاں پہ instructions لگی ہوئی ہیں جس میں وہ یہ لکھا ہوئی ہے بھائی دو سو بھائی دو سو کی میں جو نہیں چاہیے یہ وہ ایکس وائزر جو بھی ہے تو یہ 1.2 mb کی جو image تھی مجھے کیا ہو گیا اب یہ اب یہ image کو میں نے short کر لیا چھوٹا کر لیا image کو اب میں اس کو جب refresh کروں گا تو اب آپ دیکھیں یہ nature والی جو picture تھی یہ کتنے کی ہو گئی ہے 55 kb کی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس image کو اسی size میں دکھانا تھا تو میں نے اس کو کیا کر لیا url کے اندر یہ لگا کے اس کو convert کر لیا میں نے اس size میں ٹھیک ہے اور یہ بہت beneficent رہتا ہے اور یہی specialty ہے cloudinary والوں کی cloudinary کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے باقی جگہوں پہ اس کے لیے آپ کو خود سے code لکھنا پڑتا ہے خود سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ والا جو ورث ہے نا یہ جو ہم ھٹی ایمیل پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی شاید میں نے آپ سے ذکر کیا ہوگا یہ والی جو ورث ہے یہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ image کا جو size اگر 500 ہے تو اس کو آپ کم کرنے کے لیے استعمال کریں یہ جو size ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر میرا جو یہاں سے image آئے گی مجھے پتہ یہ 200 پکسل کی ہے لیکن still میں یہ یہاں پہ لکھوں گا بھائی یہ 200 پکسل ہے یہاں پہ لکھنا میرے لیے ضروری ہے کیوں ضروری ہے وہ میں آپ کو وہ بھی show کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ تین images لگائی ہوئی ہیں لائن سے یہ میں نے تین images لگا دی لائن سے ٹھیک ہے اچھا اس کو میں وہ بھی کر دیتا ہوں بی آر بھی لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ تاکہ ہر image ایک نئی لائن میں آئے ٹھیک ہے یہ میں نے بی آر لگا دیا refresh کیا اس کو میں نے اچھا refresh کو بھی میں slow down کر دیتا ہوں انٹرنیٹ کو slow کرنے کا option ہوتا ہے میں نے کہا slow internet کر دی slow 3G صحیح ہے یہ میں network کے tab میں آکے اور میں نے یہاں سے throttling پہ جا کے slow 3G کر دیا اب یہ جو page ہوگا میرا وہ slow slow load ہوگا ٹھیک ہے اب آپ note کیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ page میرا load ہو رہا ہے slow slow load ہو رہا ہے network کی simulation کر دی میں نے یہ پہلے لکھا وایا یہ اب آپ note کریں ہر image اپنی جگہ پہ آئی ہے پہلے سے کیونکہ image کے اندر define ہوا باتا کہ یہاں پر جو image آنے والی ہے وہ 200 pixel کی ہوگی تو اس نے پہلے ہی 200 pixel کی جگہ چھوڑ دیتی اس image کے لیے لیکن اگر میں یہ 200 نہ لگاؤں کسی ایک میں تو آپ دیکھیں کیا ہوگا اب آپ اس کو note کیجئے گا کہ اب کیا ہوتا ہے سر جی دو سر سر جیسے ایسا نہیں ہو سکتا add image کیا ہم نے ہماری گیلری خوری گیلری سے image اٹھ کے گلاوڈ نری پہ گئی گلاوڈ نری سے واپس آگئی ویسے ہی تو ہو رہا ہی اپلوڈ کے button سے میں کیا کر رہا ہوں میں براوس کر رہا ہوں یہاں سے جو جو image چاہیے select کرو سب کو 2, 4, 5, 10, 50 اپلوڈ کا button دباؤ سیدھ اندر صحیح ہے نا یہی پوچھ رہتے ہیں نہیں سر سمجھ نہیں آیا نا کیا نہیں سمجھ آیا بتاؤ نا کیا نہیں سمجھ آیا یہی کہ کیسے add image نہیں آیا ابھینا دیکھو ہم کلاوڈ نری پڑھنی رہے آج کی کلاس میں ہم کلاوڈ نری نہیں پڑھ رہے اس کا جسٹ overview لے رہے اس میں میں نے یہ بتایا آپ کو کہ کلاوڈ نری پہ کیا کرتے ہیں آپ اپلوڈ کا button دباتے ہیں جو بھی آپ کی image ہوتی ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کا آپ کو یہ url دے دیتے ہیں that's it صحیح ہے سمجھ آ گیا پہلے آپ کیا کرتے تھے یہاں پہ فولڈر میں رکھتے تھے نا image اب آپ کو یہاں فولڈر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کلاوڈ نری پہ اپلوڈ کر دیں گے مثال کے لئے آپ کے بعد دو ہزار فوٹوز ہیں تو دو ہزار فوٹوز آپ یہاں پہ کیا فولڈر میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ فولڈر میں آپ دو ہزار فوٹو نہیں رکھ سکتے ہیں ریزن اس کا یہ کہ آپ کا پھر آپ کی ایپ ہیوی ہو جائے گی جہاں پہ بھی آپ ہوسٹنگ سروس پہ بھی ڈال رہے ہیں تو وہ آپ کو اتنا زیادہ سپیس نہیں دیتے پھر سر میڈیا لائیبریری کے طور پہ کام کر رہے ہیں ہاں میڈیا لائیبریری ہے آپ کی اسٹوریج بکٹ ایو ایسے ہی ہے لیکن اسپیشلائز یہ صرف ایمیجز یہ کام اگر یوزر سے کروانا ہو یوزر سے یوزر سے بھی کروا سکتے ہیں آپ اس میں یہاں پہ آپ آئے ہیں ریٹ کی ایپ میں اور یہاں پہ اپلوڈ کا بٹن مناؤ ہوگا اپلوڈ کا بٹن پریس کرے گا یوزر اس کے پاس فائل سیلیکشن کا کھلے گا اور وہ اکے کرے گا اور کلاوڈ نری پہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا اور واپس ڈاللوڈ ہو کے یا سکرین پہ دیکھ بھی جائے گا لیکن ہم کلاوڈ نری کو کور نہیں کر رہے کلاوڈ نری بس یہی تک تھا جتنا میں نے آپ کو بتا دیا کلاوڈ نری ویسے بہت ایزی ہے اس کی الگ سے ٹوٹوریلز پڑھیں میں آپ چاہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ایسا سٹوریج بکٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یہ رسٹرکشن نہیں ہے صرف ایمیج والی رسٹرکشن نہیں ٹھیک ہے ہم وہ والی پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے فائر بیس سٹوریج ٹھیک ہے یہ سمجھ گیا نا سب لوگ بات اچھا اب ہم شروع کرتا ہم فائر بیس سٹوریج کی کہانی فائر بیس سٹوریج پہ میں چلا گیا کانسول یہاں پہ کلک کر کے کانسول پہ چلا گیا آپ کی آواز نہیں آرہی ہے دوست بہت سلو آرہی ہے آپ کی آواز تھوڑا سا مائیک سے قریب کر کے بولنا پڑے گا آپ کو میں یہ بلوں میرا ایک سوال جی 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 فارگیٹ پاسورٹ بھی کروانا ہو تو فارگیٹ پاسورٹ کا کام کسا نہ دے گی فارگیٹ پاسورٹ کا کام آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ ایمیل کی سرویسز ہوتی ہیں کچھ that is پوسٹ مارک ٹھیک ہے یہ ایک ایمیل کی سرویس ہے تو اس کے ذریعے آپ ایمیل بھیجوا سکتے ہیں تو آپ ڈیٹا بیس کے اندر ایک رینڈم اس میں کوڈ رکھوا دیں گے اور وہ کوڈ آپ اس کو ایمیل سے بھیج دیں گے پھر اگلی دفعہ میں آپ کوڈ میچ کر لیں گے تو یہ فارگیٹ پاسورٹ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایمیل کا پیکج دیکھ لیجئے آپ سینڈ گریڈ ایک ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو پہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس میں ریکارڈنگ پہ بھی آگیا آپ بعد میں بھی آگے اس کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے یہ نام بتا رہا ہوں نا بھولے جائیں اگر آپ تو تو ایک سینڈ گریڈ ہے وہ سب سے سستہ ہے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں نمبر لسٹ آجے گی آ یار آج کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی لسٹ نہیں آرہی ایٹ بیسٹ ٹرانسکشنل ایمیل سرویس دو ہزر بائیس اس میں آپ کو نا دو چار نام نظر آجیں گے صحیح ہے سینڈ بلو سینڈ ان بلو کر کے کچھ آئی ایک میل جیٹ کے نام سے یہ بھی ٹرانسکشنل ایمیل ہے نام سے پوسٹ مارک جو میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی اس کے اندر آرہا ہے سینڈ گریڈ بھی آنا چاہیے ایمیز ایک ہے سی ایمیل سرویس اس کے ذریعے آپ ایمیل بھیجوا سکتے ہیں سینڈ گریڈ بھی دیکھیں یہاں پر آگیا سینڈ گریڈ کو لاسٹ میں رکھا ہے اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا میل گن کے نام سے ایک 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 پہنچ جاتی ہے مارکٹنگ ایمیل یہ ہوتا ہے کہ وہ فورا نہیں پہنچتی وہ آرام سے پہنچتی تسلی سے اور مارکٹنگ ایمیل ہوتی یہ سستی پی بھیج رہے ہیں ایمیل کے ذریعے اور وہ پہنچ رہی ایک گھنٹے بعد ایمیل تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوا نا تو یہ ایمیل تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے نزبطن اس کے اچھا تو ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے فائر بیس سٹوریج کی طرف فائر بیس کے اوپر آکے آپ کو ایک سر میرا فائر بیس پہ پہ نینی ہوا تحر کئی ارر ہوا ایرر ایرر ہوا تھا ایر ایر نو فائر بیس پراجیکٹس ایسی ایسی ذر معنی اس wujہ سے آب سی اپنے فائر بیس لگن لگ ایسی تیک دیش سی چلیں کوئی پر نہیں ہے آپ مجھ سے جو انا کلاس کے لاسٹ میں مجھے دکھا دیجئے گا سکرین دیکھ لوں گا میں آپ کی ویل اگر آپ نے نیٹلی فائر پہ کر دیا تو it is perfectly fine نا فائر بیس ہوسٹنگ جسٹ ایک ہوسٹنگ کا اپشن ہے آپ کے بس اور بھی اپشن ہے سرج ہے نیٹلی فائر ہے اور بھی ایک دو آج کل آگئے ہیں فری والے تو ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کریں تو that is fine اچھا میں یہاں پہ نا بیلڈ پہ کلک کر دیا میں نا اور بیلڈ پہ کلک کرنے کے بعد میں چلا گیا storage میں right this is storage storage میں جانے کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کیا میں نے کہا get started اور اس کو میں نے select کرنا ہے test mod ٹھیک ہے اس کے ناسل میں security کے rules ہوتے ہیں یہ ہم نے نہیں لگانے ہم نے اس کو test mod میں رکھنا ہے ٹھیک ہے security کے rules جو ہیں وہ آپ کو جب اس کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ direct front end سے کریں ہم اس کو direct front end سے استعمال نہیں کریں گے ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے server سے ٹھیک ہے front end پہ direct ہم یہ نہیں لگائیں گے ویسے تو یہ بنایا front end پہ لگانے کے لیے لیکن اصل میں میرے انساب سے یہ front end سے جو direct request بھیجتے نہیں یہ ایک failure ہے اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں پھر آپ کو ایک additional language سیکھنی پڑتی ہے that is security rules تو یہ language میں سیکھنے میں بلکل بھی interested نہیں تھا ویسے یہ مجھے آتی ہے language میں اس کی ایک language تھی bolt کے نام سے اس کا میں contributor بھی ہوں i think کہ یہ ایک failure ہے کہ front end سے آپ direct requestیں بھیج رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ابھی industries کے لیے ready نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ test mod پہ start کرو test mod پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے وہ ہوتی ہے اچھا یہ مجھ سے اب location پوچھ رہا ہے location کیا ہوتا ہے کہ جو نا آپ کا جو database جیسے ہم بنا رہے تھے جب تو اس وقت بھی اس نے ایک region پوچھا تھا کہ بھائی کون سوال آپ کو جانا region چاہیے تو یہ جو default selected آ رہا ہے میں اسی کو ہی select کر لیتا ہوں فیلحال کیلئے ٹھیک ہے میں next کر دیتا ہوں آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ region کو کیسے select کیا جاتا ہے region ایسے select ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ service use ہوگی وہاں سے قریب ترین آپ کو یہ region select کرنا ہوتا ہے تو ہم تو ابھی فیلحال as a demo اس کو بنا رہے ہیں جیسے ہم نے ڈیمو بناتے ہوئے تو کوئی issue نہیں ہے یہ جب آپ کو پتا چلے گا بعد جب آپ کے بس کم سے کم دس پندرہ ہزار user آ جائیں گے نا اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہاں یار یہ difference ہے تھوڑا سا اس سے پہلے تو آپ کو یہ کچھ بھی بتا نہیں چلے گا اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ کچھ اسی طرح کا interface آپ کے سامنے آ چکا ہے جیسا cloudinary پہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اسی طرح کا interface آپ کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں فیلحال کیا کر رہا ہوں سیم کام کر رہا ہوں جو میں نے cloudinary پہ کیا تھا اب میں کیا کروں upload file upload file پہ جا کے نا یہ دو images میں نے کیا کر دی یہاں سے upload کر دی ٹھیک ہے ہاتھ سے upload کر رہا ہوں ابھی میں programmatically بھی upload کرنا بتا دوں گا آپ کو کہ کیسے ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دونوں image دیکھو یہاں پہ upload ہو چکی ہے میں کسی بھی image پہ click کروں گا نا تو مجھے یہ کیا دے دے گا مجھے یہ اس کا url دے دے گا ٹھیک ہے یہ اس کا url ہے میں نے click کیا دیکھو یہ url کھل گیا میرا اس کو میں نے cut کیا یہاں سے url کو اور لا کے یہاں پہ لگا دیا کس پہ first والے پہ maybe ٹھیک ہے یہ یہاں لگا دیا میں نے اچھا اب میں second والے کو بھی پکڑتا ہوں اسی طرح nature والے کو ٹھیک ہے یہ کھل گیا بھئی nature والا میرے پاس اور میں nature والے کو کس پہ لگا دیتا ہوں سیکنڈ والے پر ٹھیک ہے جو third والا ہے وہ still cloudnery کا link ہے ٹھیک ہے third والے کو میں change نہیں کر رہا ہوں ابھی اچھا آتے ہیں اب ذرا اپنی ایپ میں دیکھتے ہیں refresh کیا میں نے اس کو تو refresh کرتے ہی کیا ہوا اچھا اس کو سلو کیا ہوا تھا نا میں اس کو سلو سکو تو ختم کروں نا جب ہی تو یہ سلو سلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ image دونوں کی دونوں جو ہے نا image یہاں پہ میرے پاس پاس آکے ڈسپلے ہو گئی صحیح ہے ایک میں نے یہ width کیونکہ cloudnery پہ تو میں نے وہیں سے set کر کے بھیجا تھا کہ بھائی 200 ہی ہو اور وہ کام صرف cloudnery پہ ہی ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے جو normal storage bucket سے اس پہ یہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ تینوں image اس طرح سے میرے پاس آگئی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جو storage bucket ہوتا ہے ہم ایک storage bucket کا overview لیا ہم نے cloudnery اور یہ دوسرا storage bucket ہے firebase firebase کا جو storage bucket ہے وہ full flash storage bucket ہے اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی file کو upload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو image میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ بھائی image ہوتی ہے اس طرح سے اسی طریقے سے اب میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کوئی کوئی دوسری file upload کرنا بتاتا ہوں میں آپ کو جیسے میں گیا upload میں اور میں کوئی اس کی اوپر کیا کر دیتا ہوں پی ڈی ایف فائل ایک upload کر دیتے ہیں اس کی اوپر ہم یا کون سا کر دیں اس پر ایک zip file میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے چھے ایم بی کی zip file ہے یہ ہم try کرتے ہیں ٹھیک ہے اس zip file کا نام ہے font اب کچھ بھی ہو zip کے اندر ہمیں تو بس یہ لینا دینا ہے کہ یہ zip ہمارے cloud میں جا چکی ہے کہ نہیں جا چکی ٹھیک ہے تو یہ ایک zip file میں نے upload کروا دی ہے یہ upload ابھی ہو رہی ہے یہ ایسی upload ہو جائے گی تو مجھے اس کا کیا مل جائے گا url مجھے اس کا مل جائے گا اس file ٹھیک ہے میں یہاں پہ گیا اور مجھے یہ url مل رہا ہے یہاں پہ تو اس url میں click بھی کر سکتا ہوں right click کر کے میں اس کو copy بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یار copy link url ھیک ہے کہاں چلا گیا یہ چلو click ہی کر دیتا ہے نہیں مل رہا وہ ٹھیک ہے یہ یہ تو ڈاؤن لوڈ ہی ہو گیا کیسے ہوتا ہے یہ right click کر کے copy 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 link address ٹھیک ہے یہ جیسے ہی میں نے کیا تو مجھے دیکھو یہاں پہ یہ link جو میں نے copy کیا تھا نا یہ اس zip file یہ میرے پاس آگیا اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے میں نے anchor tag لگانا ہے اور anchor tag کا جو href ہے نا میرا href کے اندر میں نے یہ link paste کر دینا ہے صحیح ہو گیا اور اس کی اوپر میں نے کیا لکھ دینا ہے download zip file ٹھیک ہے یہ anchor tag ہے جس کے href میں وہ link لگا ہو ہے پورا اور اس پہ لکھا ہے download zip file اب میں واپس اپنے اس پہ آتا ہوں اچھا اس پہ مجھے br بغیرہ بھی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ br لگا دیا میں نے کچھ اس پہ اگر چاہیں تو اب styling بھی لگا سکتے ہیں style کے tag میں میں نے کہا کہ border one pixel solid black ڈبل ڈبل کیوں کیا میں نہیں اچھا یہ string میں ہوگا مجھے میں نے کیا مستیک کیا ہے آپ style style صحیح تو لکھا ہے مجھے 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 ریڈیس مجھے 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 in line styling میں نہیں کرنی چاہیے تو آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے styling آپ کو ہمیشہ فائل میں کرنا ہے اس styling جو میں نے یہاں پہ کی اس پہ کچھ میں نے styling کر دی ہے اور اس کے اوپر میں نے حرف میں وہ والا لنک لگا دی ہے اب آپ دیکھیں یہ مجھے 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 بڑھانا پڑے گا مجھے یہ سے دور کیوں نہیں ہو رہا اچھا یہ margin top پہ تو یہ لے ہی نہیں رہا margin top اس کو الگ سے دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں margin top کیوں نہیں لے رہا بھئی کیا مسئلہ ہے اچھا یہ margin top اس لے نہیں لے رہا کیونکہ یہ in line item ہے ٹھیک ہے اس کا مجھے display in line block کرنا پڑے گا جب یہ لے گا وہ والا margin otherwise نہیں لے گا in line block صحیح ہے اس کا مجھے display in line block کرنا ضروری ہے in line block صحیح ہے جب یہ لے گا جا کے margin otherwise یہ in line بلکل جو ہوتا ہے وہ margin margin اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ٹھیک ہے اچھا جی اب جب میں اس file کو click کروں گا moment of truth تو یہ کیا ہوگا یہ file download ہو جائے گی refresh کیا میں نے اور اس پہ click کیا میں نے تو click کرتے ہی یہ file میرے پاس کیا ہوگئی download ہوگئی صحیح ہے اگر میں دوبارہ click کروں گا تو یہ file میرے پاس دوبارہ download ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ download کہاں سے ہوگے آرہی ہے یہ download ہوگے آرہی ہے ہمارے پاس اس storage bucket سے download ہوگیا آئی ہے اچھا اس میں ایک file ہم اس طرح ایک اور رکھوا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ایک file اس میں کوئی ایسی اور بھی رکھوا لیتے ہیں جو تھوڑی بڑی size میں بڑی file ہو صحیح ہے یہ ایک MP4 file ہے اس کا size ہے 98 MB تو ہم یہ بھی ذرا اس پہ رکھوا لیتے ہیں اس کو ہاں یہ میں نے رکھوا دیا یہ ایک video file ہے اچھا یہ 98 MB تو خیر upload ہونے میں اس کو بہت ٹائم لگے گا تو اس کو cancel کر دیتے ہیں 98 MB کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے اچھا میرا خیال ہے یہ کافی ہو گیا ہے یہ سمجھ آگیا سب لوگوں کو کہ اگر پہلے سے کوئی file پڑھی ہو تو اس کا link مجھے مل جاتا ہے اور اس link کے ذریعے کیا ہوتا ہے پھر اس file کو بعد میں download کیا جا سکتا ہے تو اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لے میں نے اتنا تو بتا دیا کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا آپ لوگوں کو اب ہم جو اگلا کام سیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر مجھے file upload programmatically کیسے کروانی ہے یہ تو میں ہاتھ سے ابھی upload کروا کہ میں نے display کروا دیا نا یہ مجھے programmatically کیسے upload کروانی ہے اب اگلی بات میں وہ بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے لیکن یہاں تک جو میں نے بتایا اس میں کسی کا سوال ہے تو ابھی پوچھ لے ہے کسی کا کوئی question ہے کسی نے کچھ ایٹ بھی بھیجی گیا ایک سیم ٹیکس شو ہوں گے سامنے ٹیکس شو نہیں ہو رہے ہوں گے آج نہیں کیا لکھا مٹھائی کی دوگان کی ایپ بنائیں گے وہ تو ہم نے e-commerce جو بنایا ہے اب وہ کسی بھی دوگان کی ایپ ہو وہ ہی بنے گی صحیح ہے اور یہ مٹھائی کی دوگان کی ایپ آپ لوگوں کو بنانی ہے یہ میں تھوڑی بناوں گا میں نے تو آپ کو لاغن بتا دیا سائن اپ بتا دیا نیویگیشن ساری بتا دی اندر کرد آپریشن میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ابھی میں ایمیج اپلوڈ کرنا بتاؤں گا تو پھر تو مٹھائی کی دوگان میں آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پچھلے لیکچر میں تھوڑا پرابلم ہے وہ انشاءاللہ سوال لینے کی یا ابھی اصل میں یہ ایک فلو چل رہا ہے مارا تو ہم اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں لیکچر کو ہم بعد میں دیکھیں گے اچھا تو اب ہم آ جاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ایپ جو ہم نے بنائی ہے یہاں پر فائل اپلوڈ جس کا میں نے نام رکھا ہے اس ایپ کے اندر میرے پاس ایک ہی کمپوننٹ ہے جو کہ کیا ہے جس کا نام ہے اب.js اس کمپوننٹ کا نام ہے تو اس کمپوننٹ کے اندر جو بھی کچھ لکھا باتا ہے نا پہلے سے اسPS کو میں کیا کر دی تا ہوں کومنٹ کر دیتا ہوں اور کومنٹ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس میں ایک ادف میں فرم بنا دیتا ہوں اور فرم بنانے کے بعد میں اس میں کیا لکھتا ہوں میں اس میں لکھ دیتا ہوں کہ بھئی نیم ٹھیک ہے ٹائپ ٹیکس پلیس ہوڑڈر نیم ریکوایڈ بھی کر دیا میں نے اس کو اور میں نے کہا bas یہاں تک صحیح ہے سہی ہے بندہ اپنے نام لکھے گا نام لکھنے کے بعد میں نے کہا بی آر ایک لائن چینج کرو اور لائن چینج کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا بندہ ایمیل اس سے لے لیا میں نے kind of یہ میں sign up کا فارم منانے لگوں اس کے بعد میں نے ایک بی آر لگا دیا اس کے بعد پاس ورڈ مجھے چاہیے بی آر میں نے کر دیا اس کے بعد مجھے پاس ورڈ کنفرمیشن بھی چاہیے kind of اور لاسٹ میں مجھے کیا چاہیے ہوگا پروفائل پکچر مجھے چاہیے ہوگی انپوٹ اور میں نے کہا کہ انپوٹ میں اس بار فائل چاہیے ہوگی انپوٹ کی ٹائپ مجھے فائل چاہیے اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ایمیل اور پاس ورڈ کنفرم پاس ورڈ ٹھیک ہے اور پروفائل پکچر اب یہ اس میں اوپر والی ساری چیزیں جو نا وہ irrelevant ہے ہمارا اصل ہے وہ پروفائل پکچر ہے صحیح ہے تو اس میں جب میں ریکوائیڈ ہٹا دیتا ہوں شاید کیونکہ مجھے بار بار وہ سبمٹ کرنا پڑے گا تو وہ ریکوائیڈ مجھے تنگ کرے گا ریکوائیڈ میں نے فیل حال ہٹا دیا ویسے تو ہو گا یہ سب ہی ریکوائیڈ ہوں گے لیکن فیل حال میں نے ریکوائیڈ کو ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے اب جب میں انپوٹ ٹائپ کرتا ہوں نا فائل تو ہم ذرا چلتے ہیں یہاں پر اور انپوٹ ٹائپ فائل کو نا تھوڑا سم و3 سپول پر دیکھ لیتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کیا لگائی جا سکتا ہے اچھا انپوٹ ٹائپ جب ہم لکھتے ہیں فائل بے آر یہ کیا بکواس ہے پوری بات لکھی نہیں نا اس میں ایک ہوتی ہے فائل کی ٹائپ تو وہ ٹائپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہے انہوں نے اچھا کوئی دوسرا لنک ہوتا ہے یہ بلک ہوتا ہے موزلہ والا اچھا انپوٹ ٹائپ جب ہم لکھتے ہیں نا فائل تو اس میں ہمارے پاس کچھ اپشنز ہوتا ہے ایکسپٹ والی ہاں یہ میں ڈون رہا ہے ایکسپٹ کہ آپ کی جو یہ فائل ہے نا یہ کیا کیا ایکسپٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس میں ایکسپٹ کر کے اس میں ایک آئی ڈی بھی مجھے چاہیے ہوگی افکورس اس فائل کو اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے اس فائل کو اٹھانے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی پروفائل پکچر انپوٹ ٹھیک ہے اور مجھے ایکسپٹ کے اندر نا مجھے کیا دینا ہوگا اس کو بتانا ہوگا کہ یہ میری جو نا کیا ایکسپٹ اگر میں ایکسپٹ میں کچھ بھی نہیں دوں گا نا تو یہ تمام فائلوں کو ایکسپٹ کرے گا لیکن یہ پروفائل پکچر کی جب بات آ گئی نا تو مجھے اس کے اندر کیا چاہیے مجھے اس میں ایمیج فائل چاہیے ہیں تو یہاں پہ نا دیکھیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سی فائل اس میں allowed ہے اس میں لگانا ٹھیک ہے دو طریقے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ آپ نا ڈی او سی جیسے میں نے لکھا پھر کاما کر کے آپ لکھ دیں ڈی او سی ایکس ڈاٹ سی ایس سی ایس وی صحیح ہے تو ایسے آپ فارمائٹ کو کاما کاما ڈال کے بھی لکھ سکتے ہیں تو ابھی آپ ذرا اس کو اگر میں آپ کو دکھاؤں اسکرین پر ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک سائن اپ کا فارم کائنٹ آف بناوا آ رہا ہے تو اس میں جب میں چوز فائل کا بٹن دباؤں گا اور میں یہاں پہ جاؤں گا تو دیکھیں تمام فائلیں ڈیسیبل ہوئی بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی میں سیلیکٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں سیلیکٹ کون سی کر سکتا ہوں سی ایس وی اڈے سی ایس وی بھی نہیں آرہی اس میں تو اس میں تو سی ایس وی ایک کاما نہیں لگا ہے اے وہ کاما نہیں لگا ہے کاما نہیں لگا کاما میس ہو گیا اس لئے وہ بلکلی شورٹ ہو گیا ہاں یہ نا اب سی ایس وی اور ڈی او سی ایکس والے پکڑ رہے باقی والےوں کو نہیں پکڑ رہے ٹھیک ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں تمام ایکسٹینشن جو جو مجھے ایکسپٹ کرنے وہ میں کاما کاما ڈال کے لکھ دوں اب دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مائم ٹائپ بتا دوں اس کی میں ٹھیک ہے اب مائم ٹائپ کیا چیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ شاید انہوں نے مائم ٹائپ کا ذکر کیا ہوگا یہ ہوتی ہے مائم ٹائپ کہ آڈیو کی تمام فائل ویڈیو کی تمام فائل یا ایمیج کی تمام فائل تو میرا خیال ہے میرے کیس میں مجھے ایمیج کی تمام فائلیں الاؤ کر دینی چاہیے ٹھیک ہے جیسے آپ اس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں کہ ایمیج کی تمام فائلیں کاما اور ڈالٹ پی ڈی ایف بھی ایسے کر گیا آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو میرے کیس میں شاید مجھے یہ سارے فارمیٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ایمیج کی کوئی بھی فائل ہو ایمیج سے ریلیٹڈ کوئی بھی فارمیٹ ہو وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے اس کو میں ریفرنش کر دیتا ہوں اور میں جب اس کو سیلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس جو ایمیج کی فائلیں وہ انیبل ہوئی ہیں سہی ہے ایس وی جی ہو پی این جی ہو تمام یہاں پہ اویلیبل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پی این جی ہے یہ بھی پی این جی ہے یہ تمام چیزیں یہاں پہ کیا ہو گئی ہیں انیبل ہو گئی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب میں یہاں سے کوئی بھی فائل جو ہے جیسے یہ والی فائل میں سیلیکٹ کر کے اس کو اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے یہ فائل پک کر لی ہے یہاں پہ نا دوبارہ سیلیکٹ کیا نا تو وہ ہو گیا دوبارہ سے کلک ہو گیا اس پہ ٹھیک ہے یہ فائل یہاں پہ کیا ہو گئی سیلیکٹڈ ہو گئی اب یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے سب mamm outbreak کا بٹن کسے ہوں گا میں ایک اور بناتا ہوں اس پہ بیا اور اس کے بعد میں بناتا ہوں ایک بٹن اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ بھئی اس بٹن کی ٹائپ جی وہ کیا ہے سب بٹن ہے ठیک he اور یہاں پہ میں بٹن پہ لت دیتا ہوں sign up کا بٹن منا دیا کہ بھئی یہ ساری باتیں لکھو آپ اور یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد آپ sign up کا بٹن پریس کریں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھا کہ بھئی آن سب میٹ اور آن سب میٹ پہ میں نے کیا بولا کہ ایک ادد نا فنکشن ہوگا جیسے کہ ڈو سائن اپ ٹھیک ہے ڈو سائن اپ کے نام کا ایک فنکشن ہوگا اب یہ فنکشن میں بناوں گا کہاں obviously یہاں پہ میں اس کے باہر بناوں گا یار ایک کام کرتا ہوں اس کو موو کر دیتا ہوں میں نیچے یہ اوپر جو کھڑا گا ہے نا یہ اس کو میں نیچے موو کر دیتا ہوں یہاں پہ صحیح یہ تاکہ وہ نیچے کی سائٹ چل جائے ہمارے یہ اوپر سے کیلئے رولیں دو کمپوننٹ بنا لیں نا اپ میں کال کر لیں الگ الگ پائلنگ ہوگی نہیں اصل میں وہ پھر میں چاہ رہا ہوں میریمال رہے بلکل اپ نا اپ کو بلکل ہی میریمال رکھنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا کہ بھائی کونسٹ ڈو سائن اپ ایکوالس ٹو فنکشن یہ اور اس فنکشن میں مجھے ای ملے گا تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ای ڈوٹ پریونٹ ڈیفالٹ صحیح تو یہ میں نے کیا کروا دیا اس کو پریونٹ ڈیفالٹ کروا دیا اب اس کے بعد یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آکے میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس ایمیج کو یہ جو ایمیج یہاں پہ سیلیکٹ کی ہے بندے نے اس ایمیج کو میں نے اپنے سرور پہ بھیجوانا ہے اچھا اب ایمیج کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایمیج کو میں ایزا جیسن نہیں بھیجوا سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے ایکزیوس چاہیے ہوگا ایکزیوس کو انسٹال کر لیتا ہوں جو کہ میرے پاس ابھی تک انسٹال نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ بھائی ایکزیوس این پی ایم آئی ایکزیوس یہ میں نے ایکزیوس کو انسٹال کر لیا ایکزیوس میرے پاس آ جائے گئے یہاں پہ صحیح ہے کیا اس میں میں نے گڑھڑھا کر دی صحیح تو لکھا ہے خود ہی چاہ جائے گئے یہ پارسنگ ایرر فروم در ٹوکن اچھا یہ ایکزیوس کو سٹرنگ میں نہیں لکھا میں نے گڑھڑ خود کی اور دیکھ رہا ہوں میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہنسل ہے اچھا ایکزیوس ڈالٹ میں نے پوسٹ کرنا ہے اب اس کو اس فائل کو میں نے پوسٹ کرنا ہے لیکن اب اس فائل کا پروبلم یہ ہے کہ اس کو میں میں نے ایک URL یہاں پہ لکھ دیا میں نے کہا بھئی HTTP colon مجھے اس url پہ مجھے نہ صرف میری فائل بھیجنی ہے بلکہ یہ تمام کا تمام data میں نے اس پہ بھیجنا ہے اس url کے اوپر تو پہلے تو میں یہ کرتا تھا کامر ڈال کے میں یہاں پہ ایک json لکھ دیتا تھا اور اس json کے اندر ایسے کر کے میں ای میل پاسورٹ بغیرہ سب چیزیں لکھ دیتا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ کیا لگاتا تھا میں ڈاٹ بلکہ اب تو ہم وہ کرنے لگ گیا تھے نا اب تو ہم وہ کرتے تھے let response equal to ایسے await والا کرنے لگ گیا تھے اب تو ہم نا صحیح ہے یہ new approach ہم کر رہے تھے await والی تو ہم ایسے کر کے کر لیتے تھے بھائی اور یہاں پہ نیچے ہم کرتے تھے کہ بھائی console.log جو بھی response آیا ہے اس کو جانا یہاں پہ response اور response dot data یہاں پہ plus نہیں آئے گا یہاں پہ کوم آئے گا پہلے تو ہم کرتے تھے ایسے کرے گا ٹھیک ہے ہم axios dot post لگاتے تھے ہمارا url لگاتے تھے اور ہمارے url کے بعد ہم وہ والی چیز لگاتے تھے اور کوم ڈال کے یہاں پہ ہم کیا بولتے تھے وہ کیا تھا credentials true right with credentials اور ہم کہتے تھے کہ بھائی true پہلے ہم کرتے تھے ایسے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا change ٹھیک ہے اس کا میں نے boilerplate code بنا کے رکھا ہے میرے پاس github.com پہ تو میں وہ ہی کھول لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت کم ایسا کرنا پڑتا ہے وہ ایک ہی بار میں نے بنا کے رکھا ہے اسی کو ھی reuse کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں جا کے لکھوں گا فائل اپلوڈ تو یہ میرے پاس جو ہے نا فائل اپلوڈ نارڈ جیس کی ایک ایک repository آگئی ہے یہاں پہ میں جاؤں گا اپنے client پہ اور یہاں پہ جا کے میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ کیسے بھیجا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ بلکل ایک similar اسی طرح کا فارم بنایا ہے جو میں نے ابھی بنایا ہے input ہے type file ہے accept خالی ہے مطلب accept خالی مطلب سب ہی accept کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد میں نے کیا کہا file input کو یہاں پہ میں نے get element by id کر کے پکڑ دیا ایسے کر کے اچھا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اس کے بعد بولا ہے کہ url.createobject url ایسے کر کے میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر اس کا نام پاس کر گیا ہے ٹھیک ہے تو میں سیم چیز یہاں پہ بھی کرتا ہوں میں اس کو get element by id کر کے پکڑ دیتا ہوں پہلے دوں ٹھیک ہے میرے case میں اس کا file input نام نہیں تھا کیا نام تھا اس کا اس کا نام تھا profile picture input نام تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھئی profile picture input کو ایسے لیا اس کا بھی میرا نام رکھ دیتا ہوں profile picture input تو یہ میں نے اس کو get element by id کر کے پکڑ دیا یہاں سے اور get element by id کر کے پکڑنے کے بعد اس کو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو console کروا ہے well console کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کروا لیتے ہیں console جب میں اس کو یہاں پہ console کرواتا ہوں تو ہوتا کیا ہے اصل میں کہ یہ جو profile picture میں نے اٹھایا ہے نا پورا پورا element آگیا ہے میرے باس تو اس element کے اندر files اور اس کا index zero اس کے اندر مجھے کیا ملتی ہے وہ file مل جاتی ہے جو file بندے نے select کیا اور وہ file کس form میں ملتی ہے وہ url کے form میں ملتی ہے صحیح ہے local url کا مطلب ہے کہ hard drive کا جو url ہوتا ہے نا آپ کے c drive سے لے کے اور وہ پورا آخر تک جو ہوتا ہے تو وہ آپ کو اس کے اندر مل رہا ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا وہ url تو آپ کے مل گیا لیکن اس url سے آپ نے پھر کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے اس کو object میں convert کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے object میں convert کرنا ہوتا ہے oh sorry object میں convert کیوں کرنا ہوتا ہے object میں تھوڑی convert کرنا ہوتا ہے تو direct دینا ہوتا ہے یہ میں نے بتا نہیں کیوں کیا بھائی بیچ میں یہ میرے خیال ہے data url بنانے کیلئے کیا ہے اس کو اس کو بھول جائیں یہ دو لائن کسی کام بھی نہیں ہے آپ کے صحیح جی اوکے got it got it یہ میں نے اصل میں data url convert کر کے فوراں فوراں display کروایا ہے اس کو screen پہ فوراں display ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے تو چلو کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی اس پہ میں comment بھی لگا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کس لیے کیا ہے کہ فوراں screen پہ display ہو جائے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ profile picture input dot file 0 اس کا object url میں نے create کر لیا اور یہ جو url اس کو میں نے کیا کیا اس screen پہ فوراں سے display کرواں دیا یہاں پہ مجھے وہ بنانا بھی بڑے گا ایک آئی ایم جی کر کے ٹھیک ہے اس کے نیچے مجھے آئی ایم جی کر کے ایک یہاں پہ بنانا بھی بڑے گا جس کے مجھے کیا دینی پڑے گی جس کو مجھے id دینی پڑے گی کیا یہاں پہ جو بھی میں نے nam رکھوایا نا آئی ایم جی یہ مجھے اس کو آئی ڈی دینی بڑھے گی ٹھیک ہے آئی ایم جی آچھا یہ جو تین لائن ہے یہ تین لائن ہے کس لیے to display image instantly on screen ٹھیک ہے کہ جو بھی بندے نے screen ابھی image select کیا نا وہ اس کو screen پہ فوراں دیکھ جائے اس کے لیے یہ تین لائن کا code لکھا گا یعنی اس url کے ذریعے اس کو کیا نکالا جائے رہا اس کا data url بنایا جائے رہا اس کو base64 میں convert کیا جا رہا ہے اور base64 میں convert کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ دکھا دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ actually کیا تھا وہ یہ ایک div ہوگا صحیح ہے یہ div actually کیونکہ وہ inner html use کر رہا ہے اوپر inner html use کیا ہے میں نے تو وہ inner html پھر اس کے لیے مجھے div چاہیے ہوگا نا وہ img کا direct tag نہیں لگے گا تو ویل اتنے پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہ کیا behave کر رہا ہے اس کو میں نے refresh کیا file کو میں نے choose کیا choose کر کے یہ add.jpg کو میں نے select کیا اچھا add.jpg کو select کرنے کے بعد یہ screen پہ display نہیں ہوا ایسا کیوں ہوا screen پہ کیوں نہیں display ہوا اس کو ہم دیکھنے کے لیے ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے جو میں نے یہ data url بنایا ہے اس کو screen پہ console کروا لیتا ہوں کہ اس میں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے یعنی وہ data url create ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ ذرا ہم دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ سے refresh کر دیا refresh کروانے کے بعد میں نے اس کو select کیا add.jpg کو select کیا میں نے تو یہاں پہ کوئی console نہیں آیا ایسا کیوں ہوا ہے یہاں پہ کوئی console کیوں نہیں آیا do sign up کا button press نہیں کیا do sign up کا button press کرنے کے لیے مجھے اب یہ display ہوا well مجھے یہ والا کام جو ہے وہ do sign up کے وقت نہیں کروانا تھا یہ اتنا کام میں نے کب کروانا ہے اس کے change ہونے پہ کروانا ہے صحیح ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ نیچے آؤں گا اور اس profile input کے اس پہ لگاؤں گا میں on change اور on change کے اوپر میں کیا کروں گا یہ والا کام کروانا ہے صحیح ہے تین لائنوں کا جو کام ہے یہ میں نے on change پہ کروا دیا یہاں پر ایک function بنا کے اس کو call بھی کر سکتے ہیں on change ہاں function بنا کے call بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہی پہ کروا دیا فیلال صحیح ہے to display image instantly ایسا کر کے میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ یہ on change کا function ہے پورا یہاں سے لکھے یہاں تک کہ جیسے یہ image میں changes آئے تو وہ آپ اس کو کرو جیسے میں نے choose file کیا اور اس کو select کیا تو یہ فورا آگیا اچھا مجھے اس کو چھوٹے size میں دکھانا ہے تو میں اس کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ width جو ہے نا کیا ہو آپ کی 200 pixel پہ اس کو دکھاؤ بہت زیادہ بڑا کر کے دکھانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے ٹھیک ہے refresh کیا میں نے choose file اور یہ 200 pixel میں مجھے یہاں پہ نظر آگئی تو کوئی بھی اپنا اگر یہاں پہ image select کرتا ہے جیسے کہ میں نے profile لکھ کے enter کیا تو یہ میری profile picture یہاں پہ select ہو گیا ٹھیک ہے اب یعنی بندے کو پتا چل رہا ہے کہ ہاں ہم نے یہ والی picture select کی ہے تو اس کو تھوڑا سا display کروانے کے لیے ابھی تک یہ file میری server پہ گئی نہیں ہے ابھی تک یہ میری file local ہی موجود ہے میرے computer پہ ہی موجود ہے ابھی تک یہ file ٹھیک ہے اچھا تو اب میں نے اگلا کام کیا کرنا ہے یہ profile picture کو میں نے اٹھا لیا get element by id کر کے اور اس میں جو اس کا 0 تھا جو 0 کیا تھا جو بھی input آپ کا element ہے dot files اور اس کا index اس میں آپ کو local urls کا مل جاتا ہے تو ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ local url کیسا مل رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا مل رہا ہے مجھے local url sorry اس طرح کا نہیں مل رہا مجھے وہ تو پرانا والا چل رہا تھا ہمارا اب میں اس کو ذرا select کر کے sign up کا button press کروں گا نہیں وہ ابھی کہا چلا گیا یہ والا file input file input کر کے مجھے آنا چاہے ہیں یہ file input ہے ٹھیک ہے تو یہ file input اس کو میں نے کھولا اور میں نے کیا کنسول کروایا ہے file کا zero index کنسول کروایا ہے اچھا یہ مجھے نا کچھ extra چیزیں بھی دکھا رہا ہے i am not sure why اس کا صرف نہ صرف مجھے اس کا یہ url دکھا رہا ہے url نہیں دکھا رہا بھلگی url اس کو دکھانا چاہیے بہلے کام کرتا ہوں میں اس کا نا یہ یہ ہٹا جاتا ہوں تاکہ مجھے یہ پورا کا پورا دیکھیں کہ پورا کا پورا object جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا object ہے نا اچھا یہ تو پورا object جب میں نے کروایا تو اس نے as a element اس کو paste کروا دیا تو میں .files کروا دیتا ہوں اچھا تو یہ کھلا ہے میرے پاس اور index zero پہ میرے پاس یہ پوری کی پوری file موجود ہے ٹھیک ہے still یہ مجھے کچھ چیزیں یہاں پہ دکھا نہیں رہا کچھ چیزیں نا مجھے یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہے جیسے کہ اس کا پورا کا پورا full url مجھے یہ نہیں دکھا رہا ہے حالانکہ اس کو دکھانا چاہیے یہاں پہ نا well تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے بھیجا کیسے جائے اب server پہ اس کو یہاں سے کیسے upload کیا جائے تو اس کے لئے میں واپس اس repository میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے کیا بنایا ہے ایک form data بنایا ہے form data کیا ہے جب ہم request بھیجتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ تو اس کے اندر مختلف طرح کا request ہوتی ہے نا ہم جو ابھی تک request پڑھتے ہوئے آئے ہیں that was json request نا کہا گیا وہ thunder ہمارا یہ رہا اب جیسے ایک post کی request بھیج رہا ہوں میں تو ہم جو body بھیجتے تھے وہ ہم بھیجتے تھے json ٹھیک ہے body xml بھی ہو سکتی ہے body text بھی ہو سکتی ہے body form data بھی ہو سکتی ہے تو ابھی جو ہم بھیج رہے ہیں وہ actually ہم form data والی body بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے form data کی جو body ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے field name ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ name اس کے آگے ملیک صحیح ہے email اس کے آگے جو بھی ہے malik at abc.com ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے profile picture صحیح ہے profile picture اس کے آگے اس کا full url c drive or colon slash slash یا جو بھی ہوتا ہے اس کا پورا پورا کا پورا url ہوگا ہمارے case میں ہوگا dot slash add.jpg صحیح ہمارے case میں یہ ہم نے file select کی تھی تو یہ ہوگا تو ہمارے پاس جب ہم request بھیجتے ہیں server پہ تو اس میں ہمارے پاس مختلف طرح کی request body ہو سکتی ہے ٹھیک ہے graphql کی بھی body ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے cover نہیں کیا binary body بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس single file اگر بھیج نہیں ہے نا تو وہ binary سے بھیجتے ہیں لیکن ہمیں form data بھیجنا ہے form data میں benefit کیا ہوتا ہے کہ data بھی چلا جاتا ہے ہمارے اور ساتھ میں file بھی چلی جاتی ہے two in one ہو جاتا ہے دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں یہ کام json میں ہم نہیں کر سکتے json میں ہم file نہیں بھیج سکتے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں form data والی body بناتے ہیں form data کی جو body بناتے ہیں اس کے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں اس کو ایسے کر کے بنانا ہوتا ہے صحیح ہے اب یہ xios و xios کو میں تھوڑی جاری کیلئے بھی کیا کر دیتا ہوں بند کر دیتا ہوں یہ ایکچولی بھیجیں گے اس کو میں xios سہی مطلب بنا گیا نا اس کو بھیجیں گے تو اسی سہی ہیں یہ میں نے کیا کر دیا میں نے کہا کہ بھائی form data equals to new form data اب یہ new form data جو ہے نا یہ آپ کا جو java script ہے نا اس کے اندر ہی built-in ہے اس کو آپ کو install نہیں کرنا ہوتا یہ built-in چیز ہے یہ new form data کریں گے تو آپ کو ملتا ہے اس کی میں نے documentation بھی کچھ یہاں پہ attach کیوئی ہے اس کو آپ دیکھنا چاہے ہیں اگر تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے بولا کہ new form data تو بن گیا new form data میں میں نے کیا کیا form data.append key اور اس کی value اس کے بعد میں نے ایک اور append کیا key my name اور اس کے بعد ملیک تو میں تمام کی تمام چیزیں یہاں سے get کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ان سب کو میں نے id نہیں دی بھی ہے ان سب کو میں id دیتا ہوں میں نے کہا ڈ یہ name ہے اور اس کی ڈ جو ہے وہ ای میل ہے اور اس کی ڈ جو ہے وہ password ہے اور یہ ابھی بھی required ہے اور اس کی ڈ جو ہے وہ اچھا اس کی ڈ جو ہے میرا خیال ہے مجھے دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سرور پہ ایک ہی password بھیجتا ہوں تو یہ دونوں بس میچ ہونے ضروری ہیں اور وہ میچ وغیرہ والا کام وہ بیسک جاوا اسکرپٹ ہے میرا خیال ہے بلکہ اس کنفرم پاسورٹ کوئی اٹھا دوتا ہے ہے ہی نہیں کنفرم پاسورٹ صحیح ہے ہمیں ابھی صرف فائل اپلوڈ کے پر پوری پوری توجہ دینی ہے ہم نے ایک form ڈیٹا بنا لیا ہے اور اس form ڈیٹا کے اندر اب مجھے کیا بھیجنا ہے اس form ڈیٹا کے اندر اب مجھے پورا کا پورا اپنا یہ سارا کا سارا ڈیٹا بھیجنا ہے ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ بھئی اچھا اس میں میں جیسن بھی بھیج سکتا ہوں یہ میں نے چھوٹی سی اگزیمپل یہاں پہ جیسن کی بھی بنای ہوئی ہے لیکن جیسن کو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اسٹرنگ کی فائے کر کے بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ form ڈیٹا کے اندر اس کو کی بھی اسٹرنگ میں چاہیے اور ویلیو بھی اسٹرنگ میں چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چلتی ہے پروفائل پکچر کے آگے میں نے کیا لگا دیا پروفائل پکچر انپٹ فائلز اور اس کا انڈیکس زیرو یہ میں نے پروفائل پکچر کو اٹیچ کر دیا اب نیچے جو ہے نا میں ساری چیزیں بقایا جو بچیم یہ میری میں نے کہا نیم وغیرہ اور ایکس بائی زیٹ جو بھی میرا ایمیل جو ہے ملیک ایٹس اس بارد صحیح ہے ٹھیک ہے اب یہ نیم وغیرہ نا سارا میں آئی ڈی کے ذریعے اٹھا کے اور یہاں پر رکھوا دوں گا ٹھیک ہے اور رکھوا کے اس کو میں سارور بھیج دوں گا ایمیل اور پاسورڈ میں نے یہاں پر لکھ دیا بھئی 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے like that اور کیا تھا میرے پاس نیم ایمیل پاسورڈ اس کے پر ڈائریک پروفائل پکچر ہے ٹھیک ہے چوتھے نمبر پر پروفائل پکچر ہے تو میں نے اس کو اسی سیکوینس میں کر دیا just to make sense اب میرا جو ہے اس پوائنٹ پر یہ فارم ڈیٹا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس فارم ڈیٹا کو مجھے روانہ کرنا ہے کہاں روانہ کرنا ہے سرور کی طرف بھیجنا ہے اس کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ڈیمیاں واپس آ جاتے ہیں کیسے بھیجا ہے ایکزیوز کے ذریعے ہی اس کو سرور پر میں بھیج سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اب مجھے اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بتانی پڑھ رہے ہیں مجھے بتانا پڑھ رہا ہے کہ میرا جو کانٹینٹ کا ٹائپ ہے وہ ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے بتانا ضروری ہے ادروائز اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو بائی ڈیفالٹ ایکزیوز کو لگتا ہے کہ یہ جیسا نہ ٹھیک ہے تو میں اس کو پورے کو کیا کر لیتا ہوں اٹھا لیتا اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکزیوز کی لائیبریری استعمال کریں آپ کوئی دوسری لائیبریری بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو سرور کی طرف بھیجنے کیلئے ٹھیک ہے لیکن میں کیونکہ پہلے بھی ایکزیوز کرتا رہا ہوں اس کورس میں تو ابھی اس کو بھی ایکزیوز کے ذریعے ہی ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی میرا فارم ڈیٹا یہاں پہ بنا تھا اس کو میں نے یہاں پہ ڈیٹا کے جگہ پہ رکھ دیا اور اور ہیڈر میں میں نے لگا دیا کہ بھائی جو ٹائپ ہے وہ ملٹی پارٹ فارم ڈیٹا ہے اور یہ میرا لوکل ہوسٹ پہ سرور چل رہا ہے تو میں لوکل یو آرل لگاؤں گا اگر یہ میرا سرور ہریکو پہ یا سائیکلک پہ یا کسی کلاوڈ پہ چل رہا ہوتا تو میں وہ یو آرل اس میں لگاتا ٹھیک ہے میتھرڈ اس کا پوسٹ ہے لیکن میں گیٹ بھی رکھ سکتا ہوں پوسٹ بھی رکھ سکتا ہوں مطلب گیٹ میں ویسے تو اصول ہیں اس میں پوسٹ ہی ہونا چاہیے لیکن میں کوئی بھی رکھ دوں میتھرڈ تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے میتھرڈ سے تعلق نہیں ہے اس کا اور یہ جو میں نے نیچے بنایتا ہوں یہ مجھے یہ کریڈنشل ڈرو بھی اس کے اندر لگانا ہے کیسے کر کے لگاؤں گا میں کریڈنشل ڈرو اس میں ایسے کر کے لگاؤں گا صحیح ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ کانفیگریشن ہے تو اس میں اس طرح کر کے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں کومنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی کریڈنشل موجود نہیں ہے تو وہ ایرر دے گا آپ کو لیکن کریڈنشل ڈرو آپ کو لگانا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے JWT کی authentication تو لگائی بھی ہوگی نا اپنے باس تو یہ کریڈنشل ڈرو آپ کو رکھنا پڑے گا ادروائز وہ پھر وہ لے کر نہیں جائے گا آپ کا جو ٹوکن ہے نا وہ نہیں لے کر جائے گا اچھا جی تو یہ ہم نے کر لیا اگر یہاں پہ اس exeos پہ اگر then چلتا ہے تو اس کا مطلع پہ file upload ہو گئی یہ success ہو لی catch اگر چلتا ہے تو اس کا مطلع پہ بیچ میں کوئی error آگیا تو یہاں اس point پہ ہمارے جو front end کا کام تھا وہ کیا ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے picture کو front end سے server پہ میں بھیج چکا ہوں اس point پہ اچھا server میرا ابھی server exist نہیں کرتا ہے ابھی میرا کوئی server exist نہیں کرتا تو اب مجھے کیا کرنا ہے اپنا ایک server بنانا ہے ٹھیک ہے server بنانے کیلئے میں کیا کروں گا server بنانے کیلئے میں ایک ظاہر ہے folder بناوں گا میں نے کہا بلکہ یہ ہے نا folder اسی کو تو میں change کر دیتا ہوں میں نے کہا 12.file upload یہ میرا folder ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر ایک web کے نام سے میں بنا دیتا ہوں web کے نام سے اور یہ تمام کا تمام ڈیٹا جو اس میں موجود ہے اس کو میں اٹھا کے کہا کر دیتا ہوں web میں کر دیتا ہوں صحیح ہے اس کو میں نے اٹھا کے کہا کر دیا web کے اندر کر دیا گا صحیح ہے صحیح ہے web کے اندر کر دیا گا root کے اوپر اب میں کیا کروں گا اپنا سرور بنا لوں گا root کے اوپر سرور بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے سب سے پہلے کرنا پڑے گا npm init npm init ہم کر لیتا ہے بس ایسی ہی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مطلب کر لیں تو صحیح ہے نہیں کریں تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے npm init سے یہ package.json بن جاتا ہے میرا package.json بنانے کے بعد اس کا میں نے کیا کرنا ہے اس میں جو میری dependencies ہیں وہ install کرنی ہے میں نے npm i express پہلے سب سے پہلے تو مجھے express تو چاہیے ہی چاہیے اس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور میں e-commerce والی e-commerce والے server پہ جا کے میں کیا کرتا ہوں یہ basic اوپر کا جو code ہے یہ اٹھا کے لیاتا ہوں ٹھیک ہے مجھے mongos بھی kind of چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے تو میں basic code کچھ اٹھا اٹھا کے نا وہاں سے یہاں پہ parcel کر دیتا ہوں ٹھیک ہے basic code کو لکھنے کے لیے میں سب سے بلا دیتا ہوں index.mjs enter index.mjs میں یہ پورا کا پورا code میں نے paste کیا ہے یہاں پہ لیکن ابھی میں اس میں سے کچھ code اپنا چارٹ روں گا چارٹ کی اچھا package.json میں script نے لکھی بھی وہ بھی میں وہیں سے پارسل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دو اداز script مجھے چاہیے ہوتی ہے test کی اور dev کی یہ دونوں میں لکھ لیتا ہوں سٹارٹ سٹارٹ لکھا 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 اس کے بعد سرور کی فائل میں آتا ہوں میں سرور کی فائل میں مجھے جو جو چیزیں نہیں چاہیے وہ اڑا دیتا ہوں باقی رکھ لیتا ہوں course مجھے چاہیے mongos مجھے چاہیے kind of ٹھیک ہے jwt فیلحال میں ابھی ہٹا رہا ہوں کیونکہ وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی نا تو ذرا tensionیں بڑھ جائیں گے ہماری ٹھیک ہے mongodb uri ہمیں چاہیے secret ہمیں نہیں چاہیے port ہمیں چاہیے json چاہیے cookie parser چاہیے اچھا اب یہ json اور cookie parser کے ساتھ ساتھ مجھے کیا چاہیے ہوگا اب یہ قدد مجھے یہ قدد نا یہ یہ والا بھی چاہیے ہوگا اس کا parser الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو parser ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو میں back کر لیتا ہوں یہاں سے اور back کر کے میں کس پہ چلا جاتا ہوں server پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے server.js اب اس کے اندر جو parser ہے نا وہ مجھے کون سا والا لگانا پڑتا ہے اصل میں یہ جب example ہے نا یہ تھوڑی پرانی بنی ہوئے تو اس وقت body parser use کرتے تھے اب body parser نا پرانا ہو گیا اب اس کی جگہ express کا اپنا آ چکا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ express کا جو اپنا والا ہے نا وہ اس میں یہ multi part کو parse کرنے کا option ہے یا نہیں ہے تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ parser سے اس کو کیا ہوا کیسے ہیں میں نے اچھا یہ تو json کے لیے use ہوا ہے تو کیا multi part کو parse نہیں کیا ہوا اس کو parse کہاں پہ کیا ہے میں نے کہیں پہ بھی نہیں کیا کیونکہ جتنی بھی body کیا الگ الگ type ہے اس کو مجھے parse کرنا ہوتا ہے اچھا یہ fs کا موڈیول ہوتا ہے یہ مجھے چاہیے ہوگا fs کا موڈیول کیا کرتا ہے یہ built-in ہوتا ہے express کے جو not js کے اندر میں built-in ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا یہ require والا syntax ہے تو اس کو میں change کر لیتا ہوں میں نے کہا کہ import fs from fs نیا والا syntax لکھ لیتا ہوں کیونکہ ہم جو code لکھ رہے ہیں وہ نیا والا لکھ رہے ہیں وہ جو example بنی ہوئے وہ تھوڑی پرانی example ہے مطلب تھوڑی نہیں اچھی خاصی پرانی ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ last cup update ہوئی ہے یہ December 2021 میں update ہوئی ہے یعنی تقریباً ایک سال ہونے والے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے نا مجھے ایک library اور چاہیے ہوتی ہے that is called multir multir کیا کرتی ہے multir کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو multi part form data message ہوئے نا جو بھی میں نے چیز بھیجی ہے اس کو اٹھا کے یہ کدھر کر دیتا ہے اس کو ایک folder میں save کروا دیتا ہے یہ کام کروا دیتا ہے یہ ملٹر کا پورا جو code ہے یہ میں کیا کر لیتا ہوں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اچھا یہ ملٹر کا جو code ہے نا یہ kind of a boilerplate ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے بس یہ آپ destination اس کی change کر سکتے ہیں جو بھی آپ destination رکھنا چاہیں destination آپ اس کی change کر سکتے ہیں باقی یہ ہے fix اس میں کوئی ایسا نہیں ہے مطلب rocket science نہیں ہے اسی طرح ہوگا ملٹر کو میں نے install کرنا ہے یہ جو میں نے const کر کے لکھا ہے نا اس کو import کر لیتا ہوں میں import multir from multir نیا والا syntax import multir from multir نیا والا syntax اور multir کو میں نیچے install بھی کر دیتا ہوں npm i multir multir میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کہاں پر سے ہوتا ہے یہ npm multir لکھیں گے تو یہ آپ کو نظر آگیا یہ وہ library ہے multir کی ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے example code بغیرہ بھی لکھا ہوئے ہیں یہ انہوں نے وہ line لکھی ہوئی ہے single line جو میں نے 3-4 الگ الگ line میں کر کے لکھا ہے نا یہ انہوں نے single line میں یہاں پر code لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اچھا اس میں بات میں اس بات میں میں کیا کیا آ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بھی file آئے گی نا frontend سے اگر کوئی file بھیجے گا بندہ تو destination کر کے میں بتا رہا ہوں slash uploads کے نام سے ایک folder بنانا ہے آپ نے اس folder میں اس کو آپ نے save کر دینا ہے اس file کو اچھا اس کی file کا نام کیا ہونا چاہیے صحیح یہ نام اس کا کیا ہونا چاہیے یہ بڑا important ہے مثال کے دور پر ایک ہی نام سے 10 fileیں upload ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس دسوں کو رکھنا ہے نا مجھے دو تو میں نے ایک function بنایا اس کے آگے یہ ملڈر ہی مجھے provide کرتا ہے اور اس کا نا میں نے کیا کیا میں نے کہا بھائی date اٹھاؤ current جو بھی current date ہو رہی ہے نا وہ اٹھاؤ اور file کے نام سے پہلے وہ date لگاؤ اور اس کے بعد dash لگا کے نا اور پھر کیا کر دو file کا جو original نام تھا وہ رکھوا دو تو میں نے یہ ایک طریقہ اس میں کیا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے بہت otherwise کیا ہوتا ہے ایک ہی نام سے اگر آپ کی دو file آتی ہیں نا تو وہ پرانی file delete ہو جاتی ہے اور نئی file اس کی جگہ repair ہو جاتی ہے تو اس کو unique رکھنے کے لیے نا file کے نام کو میں نے اس کے اندر millisecond میں time کو include کیا ہے اچھا یہ ابھی تک نا صرف configure ہوا ہے ابھی تک یہ استعمال نہیں ہوا یہ configure ہوا ہے ابھی یہ استعمال کون سے point پہ ہوگا وہ ہم آ جاتے ہیں اپنی اس repository میں واپس اچھا استعمال یہ ہوگا اس point پہ آگے یہ دیکھیں میں نے یہ slash upload بنائے ہوئے نا جو یہ slash upload جو میں نے بنائے ہوئے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ upload.any کر کے جو لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے multar کو استعمال کیا ہوئے ٹھیک ہے کیسے پتا چل رہا ہے مجھے یہ multar کو استعمال کیا ہوئے تو 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 یہ دیکھیں یہ multar multar کو میں نے کیا کیا تھا initialize کیا initialize کر کے اس کو storage config بنایا اور اس storage configuration کے ساتھ میں نے ایک upload کے نام سے multar کو یہاں پہ نا ایک object کی صورت میں یہاں پہ handle ہے یہ multar کا handle ہے سمجھے اور اس upload.any پہ جو میں نے یہاں پہ attach کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ request آئے گی تو یہ multar کے اندر سے ہوتے بھی گزرے گی اگر اس request کے اندر کوئی file ہوئی تو multar اس کو کیا کرے گا ایک folder بنا کے اس میں save کروا دے گا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں اپنے پاس آکے ایک عدد وہ بنا لیتے ہیں ہم اپنے پاس مجھے یہ cross origin وغیرہ کی ضرورت تھی گیا بھی localhost 3000 سا یہ اس کو رہنے دیتے ہیں اچھا user schema مجھے چاہیے user schema میں میں ایک additional چیز ڈال دیتا ہوں کہ profile picture ٹھیک ہے type string required true that's it یہ میں نے ایک additional چیز اس میں add کی ہے جو کہ میں ظاہر ہے لکھوں گا اب اس میں ظاہر ہے میرا جو user بن رہا ہے sign up جو ہو رہا ہے اس میں یہ user بن رہا ہے نا میرا تو اس کے درمیان میں میں نے کیا کرنا ہے یہ profile picture بھی اب add کرنی ہے اس کے اندر اور میں نے user model بنا لیا product schema کی اب مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں یہ وہی last والا code ہے login نہیں ہے ابھی میرے پاس imagine کرنے login ہے ہی نہیں سا ٹھیک ہے صرف log out بھی نہیں ہے صرف sign up ہے اس کے اندر بس اور کوئی دوسری چیز مجھے نہیں چاہیے یہ use وغیرہ یہ سب ہٹا رہا ہوں میں اس میں سے صحیح ہے یہ سب ہٹا رہا ہوں میں مجھے ابھی صرف ایک چیز پر توجہ دینی ہے جو کہ ہے file upload یہ تمام کی تمام جو نا اس میں جو چیزیں لگی بھی تھی یہ تمام کی تمام میں کیا کر رہا ہوں اس میں سے ہٹا رہا ہوں اوہو یہ کیا ہو رہا ہے صحیح ہے صرف اس میں sign up کا ایک ادت فنکشن ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ 404 وغیرہ بھی اڑا رہا ہوں بس یہ port پہ listen کر رہا ہے نا یہ ہی ہے ٹھیک ہے میرے پاس ایک ادت مانگو ڈی بی کا user کا model آ گیا اچھا مانگو ڈی بی بھی اگر کسی کو problem ہے تو مانگو ڈی بی کی پرانی ویڈیوز ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ پورا میں نے بتایا ہوئے کہ اسکیما کیسے بنتا ہے موڈل کیسے بنتا ہے یہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہوئے میں نے تو وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا ابھی فیلحال کے لیے ٹھیک ہے یہ جو کورس استعمال ہو رہا ہے یہ بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں cookie parser جس میں ہم نے login sign up پڑا تو اس میں ہی cookie parser کو ڈسکس کیا تھا express.json تو ہم نے بالکل جب شروع کیا تھا express اسی وقت ہم نے ڈسکس کر لیا تھا یہ environment variable بھی میں نے login sign up والے بتاتے وقت یہ ڈسکس کیا تھا environment variables ہوتے ہیں یہ ایکچلی اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ آکے نا اس پہ یہاں پہ کہنا ہے کہ upload.any کاما صحیح اب ہوگا کیا کہ جب sign up کی request آئے گی نا تو وہ اس کے اندر سے ہوتے ہوئے گزرے گی اور اگر اس میں کوئی فائل ہوئی اگر اس میں کوئی فائل ہوئی تو وہ کہاں پہ چلی جائے گی وہ یہاں پہ ایک فولڈر بن کے آ جائے گا اور اس فولڈر کے اندر وہ فائل جا کے save ہو جائے گی اچھا upload کا جو function ہے یہاں پہ اس کو مزید ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ نا مجھے کیا ہوگا request.body کے اندر نا مجھے جو بھی چیز ملی بھی ہے request.body کے اندر وہ مجھے اس طرح سے نہیں ملے گی جس طرح مجھے وہ پہلے ملتی بھی تھوڑا سا مختلف طرح سے ملے گی تو میں کیا کرتا ہوں request.body کو یہاں پہ console کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا کہ body body ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے نیچے کی جو تمام چیزیں اس کو میں فیلحال کیا کر دیتا ہوں کومنٹ کر کے میں اس کو روک دیتا ہوں اس کے نیچے جو بھی کچھ لکھا ہو میں چاہتا ہوں کہ بس یہ ابھی فیلحال کیا ہو مجھے بس یہ اتنا بتا دیئے کہ body میں جو بھی کچھ ہا رہا ہے مجھے وہ نظر آجائے کونسول پہ اور اس میں اگر جو میں فائل بھیج رہا ہوں وہ یہاں پہ فولڈر بن کے مجھے وہ سیو ہو جائے فائل میں بس اتنا ابھی چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرا سرور ابھی کون سپورٹ پہ رن ہو رہا ہے 3000 پہ رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور میرا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ کس پہ رن ہو رہا ہے میرا فرنٹ اینڈ رن ہی نہیں ہو رہا ابھی فیلال میرا فرنٹ اینڈ رن کرنے کے لیے میں کیا کروں گا cdweb میں جا کے npm start ایک دفع میں اس کو دھر ریفرش کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ ابھی چل رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے چلنا ہی نہیں چاہیے بند ہو جانا چاہیے اچھا یہ میرا فرنٹ اینڈ چل رہا ہے بیکنڈ نہیں چل رہا سرور کو مجھے رن کرنا ہے npm run dev ٹھیک ہے اچھا کیا ہوگیا اس کو کونسا module نہیں ملا بھائی کہہ رہے cannot find module course اچھا course install کر دیتے ہیں npm i course enter اور اب کونسا module نہیں ملا cannot find package mongos نہیں مل رہا اچھا mongos بھی install کر دیا اور بھولو بھائی اب کونسا نہیں ملا بھائی اچھا cookie parser is not defined cookie parser کہاں ہیں بھائی اوکے cookie parser بھی install کرنا ہوتا ہے جو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی تو میں اٹھا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے چل پڑا میرا server جو بھرن ہو گیا اب میرے server سرور میں مجھے صرف ایک چیز دیکھنی ہے یہاں پہ اس وقت کہ اگر میں جو ہے نا سائن اپ کے اوپر ریکویسٹ بھیجتا ہوں تو اس کے اندر جو فائل آ رہی ہے اس کو یہ ٹریٹ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا اور اس کی بارڈی مجھے کیسی دکھ رہی ہے میں نے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے ذرا میں فرنٹ انڈ کا کوڈ بھی ایک بار نظر مار لوں کہ وہ کیسا ہے فرنٹ انڈ کے کوڈ میں بس اچھا نہیں یہ سائن اپ پہ بھیجنا ہے نا مجھے ریکویسٹ یہ ریکویسٹ غلط یو آرل پہ بھیج رہا تھا اور میرا سرور جو ہے وہ فائف تھاؤزن ون پہ ہے تو میں فائف تھاؤزن ون پہ ریکویسٹ بھیجوں گا صحیح جی ریفرش کر لیا میں نے اس کو اور میں نے کہا نیم ملیک اور پاسورٹ کچھ آ گیا اور چوز فائل کر کے میں نے کہا کہ بھائی پروفائل چوز کرو ٹھیک ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں یہ میں نے پہلے نہیں سیلٹ کیا تھوڑی ڈیفرنٹ ایمیج میں چاہ رہا تھا کہ سیلٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اس کے نیٹ ورک کے اوپر اور جیسے ہی میں سائن اپ کا بیٹن پریس کروں گا تو یہ نیٹ ورک پہ مجھے شو ہونا چاہیے کہ ریکویسٹ جا رہی ہے یہ ریکویسٹ جا رہی ہے اچھا وہ ریکویسٹ کا رسپونس نہیں آیا وہ رسپونس اس وجہ سے نہیں آیا کہ کیا کہتے ہیں ہمارے سے میں نے رسپونس بھیجا ہی نہیں ہے نا رسپونس میں نے بھیجا ہی نہیں ہے سرور سے اپنا یہ دیکھیں نا آپ اس کے نیچے کی تمام چیزوں کو میں نے کومنٹ کر دیا تو وہ رسپونس کچھ بھی نہیں آیا zero response آیا اچھا اب دیکھیں مجھے body کے اندر مجھے کیا ملا ہے یہ مجھے body ملی ہے صحیح ہے یہ مجھے کیا ملی ہے body ملی ہے اب body کے اندر پہلے یہاں ہوتا تھا کہ request.body اور آپ کو پورا json مل جاتا تھا اس کے اندر اب یہاں پہ اگر میں request.body name کروں گا اور email کروں گا صحیح ہے اور password کروں گا تو مجھے وہ سیدھا سیدھا ایسے مل رہا ہوگا مطلب json والا بھی حصاب کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مجھے اس طرح سے plane plane سب کچھ مل رہا ہے direct direct مل رہا ہے body اصل میں مجھے ابھی بھی تھوڑا kind of json ہی مل رہی ہے ایسا کوئی مطلب بڑا difference بھی نہیں آ گیا اور ساتھ ساتھ آپ ایک چیز note کریں گے یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک folder بن کے آ چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں دو images آ گئی ہیں اور اس image کا نام کیا ہے کیونکہ میں نے ایک ہی نام کی دو image upload کیا لیکن دونوں یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ اس سے پہلے time کو میں نے involve کیا ہے اگر میں اس upload کو delete بھی کر دوں اور اس upload کو میں delete بھی اگر کر دوں اور پھر میں یہاں سے دوبارہ sign up کو button press کروں تو یہاں پہ آپ note کریں یہ upload یہ خود سے نہیں آیا یہ کیا بکواس ہے آیا نہیں اس بار sign up کو button press کیا میں یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اس point پہ یہ کام کر لیا کہ ہمارے front end سے ایک image اٹھتی ہے اور ایک image اٹھ کے کہاں چلی جاتی ہے وہ میرے server پہ جا کے ایک folder کے اندر وہ کیا ہو جاتی ہے save ہو جاتی ہے اچھا میں یہاں پہ اب validation کو on کر دیتا ہوں جو میری validation ہے کہ بھئی اگر name email اور password تین چیز مجھے چاہیے نا میں نے کہا name email اور password یہ تین چیزیں بھئی اگر نہیں ہے تو بھئی یہاں پہ بتا دے کہ name email اور password یہاں پہ چاہیے صحیح ہے name email اور password تین چیزیں چاہیے otherwise یہ کیا کر دے اس کو منع کر دے کہ یہ آپ نے صحیح چیز نہیں بھیجی اچھا اب مجھے وہ file جو ہے اس کے مطالق بھی یہاں پہ کچھ چیزیں مجھے مل رہی ہیں مجھے کیا مل رہی ہے اس کے اندر اگر میں یہاں پہ اس code کو آگے دیکھوں دوبارہ سے تو یہاں پہ مجھے کیا مل رہی ہے request.files کے نام سے بھی ایک چیز مجھے مل رہی ہے request.files zero کر کے جب میں کرتا ہوں تو مجھے کیا مل جاتا ہے وہ پوری کی پوری file میرے پاس display ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں request.body کو console کروانے کے بارد ٹھیک ہے اس کو میں روک دیتا ہوں اس کے console کو اب میں کیا کرواتا ہوں request.files کو جو میں console کرواتا ہوں صحیح ہے request.files zero کو میں نے کہا کہ آپ کیا ہو جاؤ آپ console پہ log ہو جاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس file کے اندر مجھے ملا کیا ہے جو بھی کچھ تھا اس file بلکہ اس کو مجھے دو variable بنانے کی ضرورت نہیں یہیں پہ ہی رکھ دیتا ہوں صحیح ہے تو file کے بارے میں کچھ detail مجھے یہاں پہ ملے گی کیونکہ یہ body کے اندر تو مجھے file کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا مجھے even دو پتہ بھی نہیں چل رہا as a program programmatically کہ یہاں پہ کچھ جا گے save ہوئے مجھے تو پتہ بھی نہیں تو مجھے یہاں پہ request.files کے اندر یہ ملے گا کہ ہاں یار file آئی تھی save ہو گئی ہے کیا ہوا ہے کچھ بتائے گا مجھے یہ تو میں یہاں پہ جا کے ذرا دوبارہ سے sign up کا button press کرتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوا آپ دیکھیں note کریں کہ file کے نام سے مجھے file کا name مل گیا ہے file کا original name مل گیا ہے encoding اس کی مل گئی ہے اس کا mime type مجھے مل گیا ہے destination وہ کہاں save ہے اس وقت وہ مل گیا ہے اس کا file کا نام مل گیا ہے مجھے اور اس کا path مل گیا ہے full path بھی مجھے مل گیا ہے اس کا size بھی مجھے مل گیا ہے bytes میں شاید یا bits میں maybe I'm not sure ٹھیک کتنے size کی تھی یہ file by the جو میں نے select کی تھی open in finder یہ 72 kb کی file تھی نا یہ تو 72 kb یہ مجھے bytes میں ملا ہے ٹھیک ہے 72 kb ہے نا یہ bytes 2 kb k اور b بڑا والا k اور b ہوتا ہے نا یہ ٹھیک ہے 72 تو یہ مجھے actually bytes میں مل رہا ہے اس کا size جو تو میں اس سے نا یہ بھی check لگا سکتا ہوں کہ اچھا یار اگر اتنے size سے بڑی file ہو تو اس کو جیسے ہوتا ہے نا sometime کے maximum جو size ہوتا ہے 5 mb کی image ہوگی یا maximum size جو گی 200 kb ہوگا profile picture upload کرتے ہوئے نا اس سے بڑی file آپ نہیں بھیج سکتے پتہ چلا کسی بندر ہے مطلب 2-4 gb کی file بھیج دی اور آپ کا server ہی crash ہوگیا by the way اس میں میں جتنی بڑی file چاہوں بھیج سکتا ہوں there is no limit ٹھیک ہے depending on your server کے آپ کے server میں کتنا دم ہے مطلب ابھی تو local چل رہا ہے ابھی تو میرے پاس جو پورا 8 gb ram اور جو quad core processor وہ پورا available ہے تو میں ایک train ایک movie ہے بڑی اچھی movie ابھی آئی ہے recently میں نے کہا all file کرو اور mp4 2.51 gb یہ پوری بھیج دے گئی ہے یہ میں open کیا یہ میرے پاس movie select ہوگی اور اس کو میں نے کہا کہ بھیجو بھائی پوری کی پوری file کو بھیجو اب آپ note کریں یہ پوری کی پوری file یہاں پر save ہوگئی آگے حالکہ یہ 2gb کی file تھی صحیح ہے لیکن یہ پوری file یہاں پہ 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 گئی اگر میں اس کو unable to file open نہیں صحیح ہے میرے کو یہ کھولنا بھی نہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ جا کر دیکھوں گا کہ کہ یہ store ہوا تھا کس image والے reveal in finder کرتا ہو دیکھیں اپلوڈ کا folder اس میں دیکھیں 2.51 gb کی file آگے upload ہو گئی ہے کیونکہ میں کوئی restriction نہیں لگائی کوئی limit نہیں لگائی تو یہ upload ہو گئی اس کو منع نہیں کیا کسی نے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی limit نہیں جو میں file uploading آپ کو بتا رہا ہوں اس میں limit نہیں ہے آپ جتنے مرضی بڑی file آپ بھیج دیں تو وہ اس میں upload ہو دے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ hariko پہ اگر آپ نے 5GB 5GB بھیج سکتے اس بڑی file آپ اس میں نہیں بھیج سکتے ٹھیک ہے اچھا اب اگلا کام میں نے کیا کرنا ہے اس پہ اگلا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو میں اس کو نہیں رکھنا ہے this folder is not appropriate place for this file مجھے اس کو بھیج نا ہے اس storage bucket میں بھیج میں کیا کروں گا bucket upload کھا ایک function ہے وہ میں چلا ہوں گا یہ bucket upload function کہا سے آرہا ہے firebase سے میں npm firebase admin مجھے اب تھوڑا جلدی چلنا پڑے گا ٹائم ہمارے پاس کافی اوپ پر ہو گیا ٹھیک ہے firebase admin کو میں install کر دیا firebase admin install کرنے کے بعد مجھے اس کو ضاہر ہے require بھی کرنا پڑے گا اوپر اس کو میں require کر لیتا ہوں نئے والے syntax require کر لیتا ہوں import admin from firebase admin ٹھیک جی یہ firebase admin میں اوپر import کر لیا اب میں اگلا کام firebase کے ہی پاس سے ملے گا کوپی کیا میں نے یہ پورا code اور میں نے یہاں پہ علا کے اس کو کیا کر دیا initialize کروا دیا یہ پورا firebase initialize ہو رہے ہے اب اس میں جو یہ بیچ میں تمام چیز ہیں یہ میں نے کیا کرنی ہے یہ میں نے service account لاکھ اتیج کرنا ہے service account حاصل کرنے کے لیے مجھے واپس جانا پڑے گا مجھے سائٹنگ میں جانا پڑے گا project سائٹنگ اور project سائٹنگ کے بعد there is no app for your project تو میں نے بولا کہ بھائی یہ بیٹن میں نے پریس کرنا ہے web پریس کیا پک name register your app میرے ایکم میری ایپ کا نام ہے ٹھیک register app اوکی اور اس نے مجھے یہ پورا کیا دے دیا no مجھے یہ نہیں چاہیے تھا مجھے یہ نہیں چاہیے تھا مجھے چاہیے تھا service account یہ میں غلط آگیا اگر cut صحیح مجھے چاہیے service account یہ ادھر بنا ہو ہے ٹھیک انہوں نے تھوڑا سا شاید جگہ چینج کی یہ ہے کرنا میرا آگیا ٹھیک ہوگیا جی اچھا اب اس نے کیا بولا generate new private key تو تو میں نے نا یہ generate new private key پر click کرنا ہے اور generate کا button دبا دینا ہے تو مجھے یہ کیا دے دے گا ایک عدد na json دے دے گا پوری file بنا کے نا یہ json مجھے اس نے دے دیا تو یہ json میں نے کیا کرنا ہے ادھر replace کر دینا ہے اپنے والے سے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو یہ json تھا نا یہ ادھر میں نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہی آپ اچھا یہ json جو ہے نا یہ کیونکہ آپ کے server پہ اور یہ private ہونا چاہیے تو آپ اس کو environment variable میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پورے کے پورے نا کہہ کرتے ہیں جیسان کو آپ environment variable میں بھی رکھ سکتے ہیں stringify کر کے اور پھر اس کو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں environment variable آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو نیچے والی چیز ہے نا یہ والی اس میں میں نے کیا کرنا ہے میرے project کی id مجھے یہاں پہ لگانی ہے ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہے میرے project کی id میں نے یہاں پہ لگانی ہے تو میرے project کی id زرہ دیکھ لیتے کیا ہیں میرے پروجیکٹ کی ایڈی ای کام 25516 یہ میرے پروجیکٹ کی آئی ڈی ہے میں نے کیا کرنا ان دونوں جگہوں پر یہ آئی ڈی کو اس جگہ پر اور اس جگہ پر ان دونوں جگہوں پر میں نے یہ فائر بیس کی آئی ڈی کو صحیح کر دیا ہے اب میرے پاس نے یہ بکٹ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ میرے پاس بکٹ کے کریڈینشل لگ گئے اور بکٹ میرے پاس بن کے تیار اب اس بکٹ کے اوپر نا .upload لکھوں گا میں اور میری فائل سیدھا بکٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا آسان ہے ابھی تک مشکل تو نہیں ہے تھوڑی لمبی ہے لیکن بس ابھی یہی ہے ٹھیک ہے آسان ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات تھی ظاہر ہے تھوڑا مشکل ہے جب ہی پیسے ہیں آسان ہوتا تو پھر پیسے نہیں ہوتا تو یہاں پر میں نے validation check کر لی validation check کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر اس کو upload کرنا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی bucket.upload ھیک ہے اب bucket.upload کے آگے میں نے code یہاں سے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے پہلے سے لکھا ہوئے اب یہ bucket.upload کا جو code ہے نا میرا یہ پورا کا پورا میں نے یہاں سے copy گٹ لیا ٹھیک ہو گیا copy گٹ لیا اب اس bucket.upload کے اندر ہو کیا رہا ہے یہ بھی آپ غور سے دیکھئے گا سب سے پہلے bucket.upload کے اندر میں نے اپنا کیا دے دیا request.files zero.path یہ پورا کا پورا path دے دیا کہ بھائی ابھی وہ file کہاں موجود ہے جس کو آپ نے اٹھا کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ destination کر کے ایک چیز لکھی ہوئے ہیں یہاں پر destination میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو جو نام ہے نا آپ کا Firebase پہ جو نام جا رہا ہے وہ نام آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں رائٹ وہ نام آپ کو یہاں پہ change کرنے کا اختیار ہے کہ وہ آپ جو بھی نام رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو میں فیلحال جو میں نے نام رکھا ہے نا newimage.png یہ میں نے نام رکھا ہے نا تو میں یہ نام نہیں رکھتا مثال کے طور پر میں file کا جو اپنا نام تھا وہ ہی رکھ دیتا ہوں file کا جو اپنا نام تھا وہ مجھے کیسے ملتا تھا یہاں پہ وہ آ رہا تھا اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ کیسے ملتا تھا وہ اس میں original name کر کے مجھے ایک چیز ملتی تھی نا یہ destination تو اس نے یہاں پہ اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ دیکھو file name کر کے بھی ایک چیز موجود ہے نا file name کر کے میرے پاس جس میں مجھے original name ملتا ہے نا file کا original name جو تھا وہ کیا تھا file کا اس کے علاوہ مجھے کیا ملتا ہے کیا کہتے ہیں وہ ملتا ہے mime type اس کی مجھے ملتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نا new date اس میں نہ لگا ہوں new date نہ لگا ہوں میں اس میں میں اس میں چاہتا ہوں کہ میں وہ original file کا name لگا دوں جو بھی نام بندے نے جو بندے کے کمپیوٹر میں جو نام تھا میں وہ لگا دوں میں نے کہا کہ request.files zero یعنی یہ firebase میں جب پہنچے گا تو وہاں پہ کیا نام رکھنا یہ میں وہ decide کر رہا ہوں اور میں نے کہا original name جو بھی original name تھا dot original name ٹھیک ہے لیکن میں اس کے پہلے یہ بھی چاہتا ہوں کہ بھائی جو میری file ہے نا وہ ایک folder میں جائے تو میں اس کو بولوں گا profile file photos slash ٹھیک ہے profile photos slash اور اس کے بعد یہ والا جو ہے نا original name اس کے اندر رکھتی ہے جو بھی بندے نے نام رکھا تھا اچھا اب اس کے اندر بھی یہ problem ہوگی کہ بھائی اگر کسی ایک بندے نے مثال کے طور پر profile.jpg کر کے اگر نام رکھا ہے اپنا ٹھیک ہے ایک بندے نے اگر profile.jpg کر کے نام رکھا ہے تو دوسرا بندہ اگر وہی same نام سے upload کرے گا تو وہ پرانا والا replace ہو جائے گا تو یہ problem اسٹل اپنی جگہ پر ہے ٹھیک ہے لیکن میرے case میں یہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ کیوں کہ میرے case میں جو بندے کی file کا جو original name تھا اس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا وہ لگایا تھا پیچھے ایک وہ لگایا تھا اس کے time لگایا تھا تو میں بجائے original name لینے کے میں یہ name لے لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ time کے ساتھ جا رہا ہوگا تو profile photos slash اور یہ والا یہ profile photos slash لگانے سے کیا ہوگا automatically وہاں پہ folder بن کے آ جائے گا ابھی جیسے کہ ہم یہاں پہ upload کرتے ہیں تو folder نہیں بن کے آ رہا تھا ابھی یہاں پہ کھلے کھلے میں وہ file آ رہی تھی دیکھیں بھی کھلے میں تو مجھے یہاں پہ folder پلس کرنا یہاں پہ تو میں نے کہ abc کے نام سے folder بنا دو تو یہ folder یہاں پہ بن جاتا ہے لیکن یہ folder پتہ تھوڑی ہوگا کہ folder پہلے سے بنا ہوئی یا نہیں ہوگا تو جب میں یہاں پہ اسے کر کے slash لگا دیتا ہوں تو یہ خود ہی اس naam کا folder بنا دیتا ہے یہ میرا مطلب اپلوڈ ہوگئی اب مجھے چاہیے اس کا url مجھے واپس بھی تو بھیجنا ہے اس کا url بھی تو رکھنا ہے اس کا url جو مجھے مل گیا ہے وہ میں رکھواؤں گا mongo db کے اندر تو اب میں کیا کر رہا ہوں actually اس کا url یہاں پہ get کر رہا ہوں اور url کے اندر میں action کیا لگا رہا ہوں کہ اس کو read کیا جا سکے اس url کے ذریعے اس کو modify نا کیا جا سکے اور expiry date میں ایک بہت لمبی expiry date لگا دی ہے جب بھی url یہ پکڑتے ہیں تو اس date کے url expiry ہو جائے گا تو میں نے بہت لمبی date لگا دی اس کے اندر بھائی یہ بہت لمبی date کے بعد expiry اور میں یہ پہ کنسول پر پرنٹ کروا دیا کہ public downloadable url اور یہ url console کروا دیا اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہوتا ہے یہ جو میرے پاس folder بناتا نا یہ 5gb ہو جائے گا تو میں اس file delete بھی کرنا ہے جیسے ہی upload complete ہو جائے میں اس file کو delete کر دوں گا کیونکہ اب میرے پاس آ چکا ہے یہاں پہ میرے کچھ comments بھی لکھے ہیں کہ اس کو delete کرنا کیوں ضروری ہے تو اس comment کو اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ویسے میں نے بات بتا دی کہ بھئی اگر بندے upload کرتے رہیں گے فائل کو تو یہ 5gb ultimately full ہو جائے گا اور آپ server crash ہو جائے گا اس point پہ میں نے یہاں پہ request بھیج دی ہے اوکے یہاں ختم کر دیا لیکن اب میرا جو کام ہے اس کو میں ختم نہیں کروں گا میں اس کو مانگو ڈی پی میں بھی save کرو آگے کام کروں گا تو یہ مانگو ڈی پی میں save کروانے والا جو آئیٹم تھا میں اب وہ پورا کا پورا کام جو اٹھا کے اس کے اندر لیاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ okay send کرنے کے بجائے میں نے کیا کہا میں نے کہا بھئی یہ والا کام کرو سارا کسارا ٹھیک ہے اور یہ کام کون کام ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کام کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ کام یہ ہو رہا ہے کہ یوزر موڈل کے اندر بولا جا رہا ہے اور ایمیل اور بارڈی ڈوٹ ایمیل سے دیکھو کہ اگر نام سے پہلے سے ایمیل نہیں موجود ہے اگر نوٹ ایرر ہے اور وہ یوزر مل جاتا ہے تو ہم بولیں کہ بھائی یہ تو یوزر پہلے سے موجود ہے اگر وہ یوزر نہیں ملتا ہے تو میں password کا hash بناتا ہوں یا چلو بنا لیتے ہیں پاس ور کا hash کیا تھا وہ library کا نام npm i bcrypt dash inz صحیح ہے اس کو install کر لیتے ہوں ٹھیک ہے string to hash کو اوپر مجھے نا پھر require کرنا پڑے گا اس کو چلانے کے لیے import string to hash from bcrypt inz صحیح ہے اگر کسی کو نہیں پتا کی یہ کیا چیز ہے تو ہم نے login sign up بھلا جو تھا نا اس میں یہ detail میں پڑا تھا یہ کیا رہے بھائی اس میں پورا یہ detail سے پڑا تھا کہ یہ کیا چیز ہو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر user نہیں نام سے کوئی موجود ہے تو آپ کیا کرو string to hash کے ذریعے جو password آپ کو مل اس کو کیا کرو وہ بناو اپ hash میں convert کرو اچھا اور میں نے کہ user create model user کو save کرو لیکن اب مجھے ایک چیز extra save کروانی ہے profile picture right profile picture url مجھے کہا پہ ملا تھا وہ مجھے ملا تھا یہ public downloadable url یہاں پہ مجھے ملا تھا یہ میں میرا user sign up ہو گا اس کو جب میں database میں جا کے دیکھوں گا تو اس کے بس کیا ہو گا ایک ادد url بھی ہو گا اور یہ پورا data جو میں نے کیا کروانا ہے return بھی بھی بھج بھانا ہے user کو بھائی response میں بھی user created اور اس میں data میں پورا پورا یہ بھیجوا بھی دیتا ہوں پورا میں data میں بھیجوا دیا password ہٹا دیتا ہوں اس میں first name last name نہیں تھا صرف name تھا میرے والے last name ہٹا دیا تھا ٹھیک ہے جی تو میں response میں بولا user created اور data بھی 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 دیا اور مجھے url جو تھا public downloadable url وہ مجھے return میں واپس response میں بھی ملے گا صحیح ہے تو میں اس upload کے folder کو delete کر دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ میری فائل نہ upload بھی ہوگی اور یہاں پہ کچھ folder نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ جیسے ہی upload complete ہوگا وہ اس folder کو آتمائٹک delete کر دیگا ٹھیک ہے تو اب جی آجاتے ہیں اس app پر اس کو refresh کر لیتے ہوں اور this is the moment of truth میں نے کہ ملیق ہمارا بندہ ہے اور یہ اس کا url ہے یہ اس کا کچھ password ہے choose file کرتے ہیں اور choose file کر کے میں نے کہ download میں جاؤ آپ اور profile کے نام سے موجود ہے اور ایک دفعہ ذر اس کو refresh کر لیتے ہم کہ Firebase کی situation اس وقت کیا ہے یہ میں refresh کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے Firebase کی situation اس وقت یہ یہ پہ profile picture کے نام سے کوئی folder نہیں ہے اس طریقے سے جو میرا MongoDB ہے اس کو بھی کھول لیتے MongoDB کم پاس یوز کر لیتے ہم فیل بس یہ ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا کون سا تھا database e commerce والا اچھا یہ بھول گئے اس کو تو ہم کیا کرتے ہیں MongoDB یہ URI اس کو ہم یہا سے کافی کر لیتے ہیں دوبارہ سے کافی کر کے یہا پہ اس کو connect کر لیتے ٹھیک ہے تاک کہ ہم اس database سے connect ہو جائے جو ہمارے پاس server سے attach ہو ہو ہے تو اس database کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کچھ اس وقت موجود ہے right now e commerce database اس میں موجود ہے e commerce database کے اندر users کچھ موجود ہیں تو میں تمام users کو اڑھا دیتا ہوں میں جا کے user نہیں ہے بلکہ بلکہ میں پورا database ہی اڑھا دیتا دیتا پورا database ہی اڑھا دیتا مانگو db میں ویسے یہ benefit ہے اگر پورا database بھی اڑھا دے نا user is not allowed to action drop the database database نہیں تو ایک کام کرتے ہم اس کا collection اڑھا دیتے ہم ہاں وہ صحیح admin right چاہیے ہوگا اس کو اڑھانے لیے تو میں اس database کو پورا خالی کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ products کے نام سے دوبارہ اس میں کیوں بنا آ گیا میں تو بنایا نہیں تھا یہ اچھا وہ database میرا شو نہیں ہو رہا کیونکہ میں تمام اندر سے table اڑھا دی اس کے تو اس لئے دی بیس شو نہیں ہو رہا اب جیسی میں ctrl s press کروں گا اور یہ server دوبارہ سے چلے گا تو server دوبارہ سے چلنے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ جو میرا تھا مانگو ڈی بی کا user schema تو یہ users کے نام سے collection automatic یہ بنا کے دوبارہ سے show کر دے گا میں سوشل میڈیا بیس نام ہے اوکی سوشل میڈیا بیس میرا نام تو یہ users نے بنا کے نا اس کو اڑھانا تھا میں اس کو اڑھانا تھا میں نے کسی اور اگر ڈیٹا اڑھا دیا چلو کوئی بات اور یہ products drop collection ٹھیک ہے سوشل میڈیا بیس تھا میرا اس کو بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اب میں جا کرنا ہے میں جا کے یہ پروفائیل پکچر تھی میں اپلوڈ کرنی ہے یہ پروفائیل پکچر جیسے ہی میں سائن اپ بٹن دباؤں گا یہ پر اپلوڈ ہو جائے گی اور اس پکچر کا url میرے پاس مانگو ڈی بی میں سٹور ہو جائے گا سائن اپ بٹن پریس کیا اور میرے پاس جو ابھی تک ریکویسٹ ہے وہ pending ہے ٹھیک ہے یہ 201 میرے پاس آگیا preview کروں گا میں تو آپ یہ دیکھ سکتے 201 اور مجھے یہ picture کا url بھی مل چکا ہے یہ picture کا url کافی لمبا چوڑ url لیکن وہ ہے یہاں پہ میں firebase پہ جیسے ہی آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں بنا و نظر نہیں آرہا لیکن جیسے میں اس page کو refresh کروں گا تو یہاں پہ وہ بنو نظر آجے گا یہ real time نہیں ہے اس کو refresh کرنا پھلا پھلا آگیا تو یہ profile picture کے نام سے folder بنو آگیا اس اچھا social media base social media base یہ دو ہیں یہ ادھر save ہو گیا میرا اصل میں ایک ہی database ہے یہ میں مختلف classes میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کسی میں ایک spelling اوپر نیچے ہوتی ہے تو دو تین اندر بن جاتا ہیں تو یہ مختلف classes میں پڑھا رہا ہوں پروفائل picture کی url موجود ہے url کو میں copy کرتا ہوں اور جا کے نئے tab میں ادھر open کرتا ہوں یہ کام کرنا تھا میں نے ہا بھئی تو کیسا رہا پھر اپلوڈ ہو گئی فائل اچھا لگ رہا اب اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ اور کچھ رہ گئے اپلوڈ کا فولڈر خالی ہے اپلوڈ کا فولڈر اس لئے خالی ہے کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں اپلوڈ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ خالی کر رہا ہوں fs dot unlink اور اس فائل کا میں path بتا دیتا ہوں unlink sync کا مطلب ہوتا اس فائل کو delete کر رہا ہوں اگر error نہ آئے اس میں تو اس کا مطلب ہے فائل ریموو ہو چکی ہے ٹھیک جی تو یہ پورا user اچھا یہ sign up کا function جو پہلے تھا ابھی بھی وہ ہی ہے اس میں اس طرح mongodb data save ہوتا ہے لیکن ایک additional چیز آگئی ہے اپلوڈ فائل اپلوڈ والی ایک additional چیز اس کے اندر آ چکی ہے ٹھیک اور اس code کو میں push کر دیتا ہوں اچھا again میں بتاتا چلوں کہ میں نے یہاں پہ جو storage bucket استعمال کیا ہے وہ Firebase storage bucket ہے Firebase storage bucket میں اس لئے استعمال کیا ہے کہ اس میں credit card نہیں چاہیے ہوتا تھوڑا سا یہ free ہوتا ہے شروع میں اس کو میں Firebase storage کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح یہ pricing کہ کتنا free ہوتا ہے شروع میں اس میں credit card وغیر نہیں چاہی ہوتا اس لئے ہم 5GB کی free storage ہے آپ کے بس اور 1GB per day آپ download کر سکتے اپ load operation 20,000 file آپ اس میں upload کر سکتے ایک دن میں اپ دن میں 50,000 download operation آپ perform کر سکتے ایک دن میں اس 1GB کے اندر اندر رہتے بے اس سے آگے نہیں نکل سکتے باقی جو paid ان کے plan ہے اس میں یہ والا چکر ہے کہ per GB آپ 0.26 cent دینا پڑتا ہے اگر میں calculate ماروں تو یہ کتنا بنے گا پاکستانی روپیز میں calculate ماروں تو 6 روپے پاکستانی بنتا ہے 600 GB save 600 GB بہت ہوتا تو multiply اس کو 6 کر دیں تو 36 روپے دینے مہینے کے 600 GB کے 36 روپے دینے مہینے کے اگر آپ کے 600 GB save ہیں تو 36 روپے مہینے کے آپ کے جا رہے ہوں گے اچھا ڈاؤن لوڈ پر GB 0.12 دینا ہے یہ additional ہے جو store ہوا گا اس کے علاوہ یہ ٹھیک ہے اور وہ بھی اس صورت میں 1 GB سے اکپر نکل جاتا ہے per day otherwise اگر آپ کا per day 1 GB کے اندر ہے پھر کوئی issue نہیں تو یہ آپ کو کتنا دینا ہے اس کو پر GB 26 روپے دینے مطلب ایک دن میں اگر آپ کے user نے ایک GB سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو آپ کو 26 روپے دینے اس کو کرنے کے لیے باقی اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ آپریشن اس کی تو خیر خیر ہی ہے کیونکہ یہ 10 K ایڈیشنل آپ کو دیتا ہے 5 روپے میں 10 ہزار آپریشن آپ کو مزید دیتا ہے اور یہ چار روپے میں آپ کو پیسے پیئے کر رہے ہوتے وہ بھی اس صورت میں جب آپ 5 GB سے اپر چلے جائیں اور پر day آپ 1 GB سے زیادہ جو ہے data اگر چل رہا تو اس صورت میں ایک کام ہم چھوٹا سا اور کر لیتے اس میں get all user کا منا لیتے تاکہ اس user کو میں screen پہ لائکے display کروا سکو میں نے کہ app dot get users ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو بولا گیا request response ٹھیک ہے all user get کروانے والا function منا رہا ہوں میں اور میں نے اس کو کیا بولا یہاں سے ہم نا جو last ہم نے کیا کر اس میں سے میں اس کو کابی کر لیتا ہوں کر والے میں ہم کام کر چکے ہیں پہلی سرور پہ کیا تھا get all products ٹھیک ہے get all products یہ والا تھا اس کے اندر جو بھی یہ بات لکھی ہے اس پورے کو میں اٹھا لیتا ہوں یہ میں نے کام کر نا ہے یہ پہ product model تھا لیکن میرے پاس کیا ہے میرے پاس users ہیں اور میں نے کیا بولا میں نے کہ user model میں سے کیا کرو وہ find کرو ٹھیک users user model میں find کرو criteria میں نے بتایا ہے کہ تمام کے تمام user لاؤ پھر all users کو یہاں پہ console کروا دو اس screen پہ اس کے پاس response میں send کر دو کہ یہ تمام کے تمام user اور data میں user نظر آجائے میرے پاس ٹھیک ہے اور یہ والا میں کہاں پہ call کرنے لگا ہوں یہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عام طور پہ یہ بناتے نہیں ہے لیکن میں کیا کر رہا ہوں کہ جو user sign up ہو رہا ہے وہ screen display بھی ہو تا کہ آپ پتہ چل جائے کہ user sign up وہ واپس بھی آرہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو product کے طور پہ کہ سکتے ہیں کہ product میں آپ کو یہ ہی سیم کام کرنا پڑ سکتا ہے اب میں اپنے app.js react صحیح ہے اور اب میں کیا کروں گا use effect یہاں پہ اس app کے component کے اندر یہ use effect بنا لوں گا صحیح ہے اور اس use effect کے اندر میں نے کیا کرنے axios dot get کرنے axios dot get کرنے local host کرنے جو میرا یہ بھلا تھا ٹھیک ہے اور users جسے تمام user میرے پاس آ جائیں گے اور میں کیا کروں گا let users equals to await کرنے کرنے یہاں پہ ایک use effect بنا وہ بھی بنا گا use state بنا گا ظاہر ہے اس کو state variable میں save کروانا پڑے گا مجھے میں نے کہ دیا کہ use state ہو گیا یہ سے میرے پاس area آئے گا of course ٹھیک ہے اور میں بولوں گا users اور set users ٹھیک ہے area variable ہے تو s ضرور لگے گا اس کے اندر اور میں نے کہا کہ بھائی یہ users کو set کروا دو اور یہاں پہ get all users کو call کروا دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک state اور بنا بولوں گا بھائی toggle toggle refresh right toggle refresh ہم کیا کرتے تھے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ مجھے دوبارہ سے get user mangوانے ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں ایک دفع اس کو call کروں گا اس کے اندر میں boolean data رکھوا دے تو اس کو میں change کر رہوں گا میں use effect میں کیا کیا get all user mangوا لیے اور میں نے کہا جب بھی میں toggle کروں تو دوبارہ mangوا لیے اس کے لیے پہلی دفعہ میں کیا ہوگا کہ user خود ہی آکے اور اس میں users میں save ہو جائے گا اب users میں save تو ہو جائے گا مجھے screen پہ display بھی کروانا تو میں form کے نیچے کیا کروں گا ایک h1 لگا دوں گا اچھا بڑا سارا اور میں بولوں گا کہ users list جو ابھی تک sign up ہو چکے ہیں user ان کی list ہے اور میں اس کے بعد بولوں گا کہ ایسے نہیں ایک div بنے گا یہا پہ اور div کے اندر میں لگاؤں گا users dot map ٹھیک ہے اور users dot map کو مجھے رکھنا ہوگا java script والے کے اندر each user اور میں نے یہاں پہ بولا کہ each user کے اندر کیا ہوگا صحیح ایک میں ss کو div کی صورت میں لگا رہا رہا ہے پاس ورڈ بنی یا ڈس پلی نہیں کروانا اور یہ جو اس کو میں IMG کی صورت میں کروں گا IMG کی صورت میں اس کو میں کروں گا src میں نے کہا کہ user dot profile picture میں جو بھی وہ کر آ تو میں نے کیا کیا user کو جو بھی میرا user تو اس کو پورے کو یہاں پہ display کروا دیا ریفریش کرتے ہیں ہم ریفریش کرنے کے ویس نے کیا بولا users dot map is not a function میں نے کیا نام رکھا تھا اس کا user سی تو رکھا تھا oh i see i see response ہے na اصل بہ response dot data dot kya data dot data response dot data dot data کے اندر میرے پاس user مل رہا مجھے یہاں پہ user کے اندر direct area save کروانا ہوگا جو مجھے proper مل رہا ٹھیک ہے تو یہ میرا user display ہو گیا لیکن جو میرا user ہے اس image بہت بڑی display ہوئی ہے صحیح یہ مجھے اتنی بڑی image نہیں چاہیے تو میں کیا کروں گا نیچے جا کے جہاں پہ میں اس کو display کرو رہا 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 وہاں پہ میں بولوں گا کہ image کا width ہے وہ کیا کردو آپ 100 pixels ٹھیک ہے تاکہ image بلکل چھوٹی سی display ہو اچھا اس میں name display نہیں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے بھلا اچھا name database میں name نہیں یہ کیا وجہ ایسا کیسے ہو گیا database میں name کیوں نہیں ہے میں نے یہاں پہ change نہیں کیا تھا صحیح یہ اب یہاں پہ میرے پاس name بھی save ہو گی hopefully database کو delete کر دیتا ہوں اور ایک نیا sign up کر تا کیونکہ name یہاں پہ save نہیں ہو پایا تھا name اور email دو چیز آنی چاہیے اور تیسرے نمبر پر profile picture آنی چاہیے میرے پاس ٹھیک ہو گیا جی تو اب میں refresh کروں گا تو میرا user کوئی بھی نہیں ہے میں بھائی ارسلان ٹھیک ہے میں نے کہ abc gmail dot com اور password 12345 اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے اور بھی کرنی ہے کہ جب میں front end سے user create کر لیتا ہوں پورا کا پورا تو مجھے اس کے بعد کیا کروانا ہے user کو get کروانا ہے تو اس کے لیے set toggle کیا ریفریش لگاؤں گا یہ do sign up جب complete ہو جائے گا میرا جب exeos سے آ جائے گا میں یہاں پہ کیا کروں گا set toggle refresh کو جو ہے اس میں جو ہے toggle refresh پہ not لگا کر ٹھیک ہے وہ میں جس true کو false false کو true کروں گا تو یہ change ہو اور وہ اس کو دوبارہ سے refresh کر لے گا user وہ سے دوبارہ سے get کر لے گا تو میں نے کہا bھئی arsalan abc adveret gmail dot com abc abc میں پاسورٹ رکھ دیا چوز فائل کی میں نے اور میں نے کہا یہ آپ کی جنب profile پیچر ہے sign up کا button press کیا میں نے اور sign up کا button press کرتے ہی کیا ہوا وہ file میری upload ہو گئی اور یہ پہ آکے وہ display بھی ہو گیا اب میں اسی طرح ایک اور sign up کر لے تو میں نے 400 bad request why why is that 400 bad request اس نے کیوں دی بھائی اچھا user already exist دے دیا اس ملی ایڈس بار پہلے سے موجود ہے تو میں اس کو ملی 1 ایڈس بار کر دیتا ہوں ٹھیک ایسے کر دیتا ہوں بند کیوں ہو گی اور میں دوبارہ سے کانسول پہ چلا جاتا ہوں اچھا یہ سارے میسیجز آپ کو سکرین پہ ڈسپلے کروانے ہوتے لیکن فیلحال میں نے نہیں کروایا لیکن یہ ultimately آپ کو کروانے ہوتے ہیں ڈسپلے یہ ایمیل ہے صحیح اور اس کے لابہ پاسورڈ ہے رائٹ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ نیم ایمیل اور پاسورڈ ہی آپ نہیں آ رکھنا ہے یہ جیسے پہلے کر رہا تھا میں this is not the thing name email password یہ ایمیل کون دے رہا اچھا سپیلنگ غلط لکھی نیم ایمیل پاسورڈ لکھ دیا اور پروفائیل پکچر تو ٹھیک ہے یہ پہ ہے ہی پرا پر ٹھیک ہے اب اس کو صحیح چلنا چاہیے اور until and unless کہ میں یہ name اور email کو اس سے connect نہ کر وا د ٹھیک ہے سیٹ name سیٹ email سیٹ اچھا یہ سب شروع میں جو ایرے نہیں ہوں گے یہ سب شروع میں کیا ہوں گے ایمٹی سٹرنگ ہوں گے ٹھیک یہ ایمٹی سٹرنگ ہوتے ہیں ہی سارے بھالے اچھا میں اس پہ on change call کروں گا اور on change کی اوپر میں ایک function لگاؤں گا اور on change کی اوپر جو میں function لگاؤں گا اس میں مجھے 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 event اور میں اس کو بولوں گا کہ set name equals to event dot target dot name target dot value اور set name کے بعد میں کہوں گا کہ set email اور set email کے بعد میں کہوں گا کہ set password ٹھیک ہے اب میں نے ان تینوں کو کیا کروا دیا ہے on change پہ state سے connect کروا دی ہے یہ ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کیسے ہوتا ہے یہ ریفریش کیا اس کو اور ریفریش کرنے کے بعد جو نام لکھوں گا وہ جا رہا ہو گا اچھلی میں نے کہا john ٹھیک ہے میں نے کہا abc john dot com ٹھیک ہے password abc اور choose a picture picture میں نے choose کر لی یہ والی choose کر لیتے ہیں picture فیلال اس کیلئے sign up ٹھیک ہے تو اچھا یہ picture میں کچھ ٹھیک طرح سے نہیں ہو ری display میں چاہتا ہوں کہ ایک line میں display ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اوکی یہ h1 اس کو میں نے کیا پھائی والی image اس کو میں دے دیتا ہوں select اور میں نے کہا xyz اور اس کا نام ہے jasmine sign up تو یہ تیسرا بھی یہاں پر display ہو جانا چاہیئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس تین user sign up تے تین و یہاں پر display ہو گئے میں اور لگا دیتا ہوں اس میں کچھ میں نے کہا zed add gmail dot com کچھ بھی رکھ دیتے ہیں اور choose an image پر کر اس کو میں یہ والی picture select کر دیتا ہوں اور sign up press کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا 4 user sign up ہونے جا رہا ہے تو یہ 4 کے 4 user میرے پاس اپلوڈ کیا آپ کسی بھی دوسری فائل کو بھی اپلوڈ یہاں پر کر سکتے ہیں جو میں پہلے ہی موجود ہے اور اگر میں اس کے usage میں جاؤں گا تو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہو گا کہ یہ el کتنا بچا بچا کیا چیز ہے آج کے ڈیلٹ میں جو بینڈ ویڈ بی 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 اس تعمال کر لی 45 ریکویسٹ ہم اس پہ کر چکے ہیں ٹھیک یہ پرائیسنگ میں دونوں باتوں کا ذکر تھا کہ بینڈ وی بی پر ڈی الاؤ اور اس خیل ایم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا آج سٹوریج بکٹ کو اور یہ کوڈ میں پش کر دیتا ہوں میں نے کہ فائنل ٹچز اب آپ کا اسائیمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو لاغ ان اور سائن اپ بنایا تھا اس لاغ ان سائن اپ کے اندر آپ پروفائل پکچر انکلوڈ کرنا ہے یہ آپ کا اسائیمنٹ ہے چنہ ملنہ سا سر کارڈ بھی کارٹ یہ کیا سکھاؤ وہ تو لوکل دیکھو کارٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ پر کلک کرتے ہو تو ایک آپ کلیکشن منا لگے مانگو ڈی بی میں پروڈکٹ میں جس تر کارٹ میں بھی کارٹ بنے گا اور تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور آپ نے کیا بتا رہا تھا میں بھول گیا اب صرف یہ اسائیمنٹ ہے آپ نے لاؤس ٹائم لاؤگ ان اور سائن اپ بنایا تھا اس کے اندر آپ نے پروفائل پکچر کو بھی کیا دا لاؤس ٹائم صحیح اسی میں جس میں لاؤگ ان سائن اپ اسی میں پروڈکٹ کا بھی کرد تو پروڈکٹ کے کرد میں بھی جب پروڈکٹ کو پوسٹ کرتے ہیں تو ایک پکچر بھی ایک ایک نہیں کرنی ہے کم سے کم چار پکچر اپلوڈ کرنی ہے صحیح OLX چار تو کم سے کم ہو اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو چار پکچر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کی ٹھیک ہے جی تسمیہ آپ کا کوئی سوال ہے سر مجھے last class سے related پوچھ نا تھا وہ hosting والا issue ہے آپ کا وہ نہیں سر میری پوسٹ کی ریکویسٹ نہیں چل رہی پوسٹ کی ریکویسٹ آپ کی نہیں چل رہی ہے اچھا دکھا دیں مجھے اپنی سکرین شیئر کر کر کے جی بیٹ مجھے پوسٹ نیٹوڑک کی ٹی بیٹ نیٹوڑک کی ٹی بیٹ چی ریکویسٹ یہ پہ 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 کریں پری ویو پہ جائیں ہاں یہ 500 کا سرور کا error ہے صحیح ہے اچھا پیلوڈ پہ کلک کیجئے گا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بھیجا تو آپ نے سب کچھ ہے یہ 500 کا error ہے جائیے گا اس کے اوپر آپ 500 پہ کیا آپ نے سیٹ کیا ہے پوست پروڈکٹ پہ جائیں اور 500 مہا پہ کہاں پہ آ رہا ہے سرور پہ جائیں جہاں پہ پوست پروڈکٹ بنا رہا ہے یہ مجھے کھول کے دکھائیں اب اس میں 500 آپ نے کہاں پہ لگایا ہے یہ بس اسی پہ ہی کیج چل جا رہا ہے اسی پہ کہیں پہ چل رہا ہے اور یہ کیج پرنٹ بھی تو ہوا ہوگا فیل ٹو ایڈ پروڈکٹ نہیں لکھا ہوایا گئی اس کو بڑا کریں کونسول کو بڑا کریں کونسول کو بڑا کریں کونسول اس کو اور فلسکرین کریں بڑا کریں نبی نظر ہی نہیں آرہا آپ اصل ایرر کی لائیں ہی نظر نہیں آرہی پروڈکٹ ریسیب آرہا ہے پروڈکٹ ریسیب تک تو سہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آرہا پروڈکٹ ریسیب کہاں سے آرہا ہے کونسی لائن نمبر سے آرہا ہے وہ لائن نمبر مجھے دکھا سکتی ہیں جو پروڈکٹ ریسیب جہاں سے لکھا وہاں رہا ہے یہ کہاں سے بتا چلے گا یہ تو آپ نے لکھا ہے نا آپ کو نہیں پتا لائن نمبر ڈیٹی نائن سے اپر تو چلے یہ لکھا ہے آپ نے پروڈکٹ ریسیب بس اس کے نیچے جو پروڈکٹ ڈوٹ سیب آپ نے لکھا ہے نا اس ہی میں آرہا ہے اس تین لائن کے اندر کوئی نہ کوئی آرہا ہے یا تو آپ نے ڈیٹا بیس سہی طرح کنیکٹ نہیں کیا سرور کو روک کے ذرا چلائیں ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو رہا ہے آپ کا سرور کو رکھیں سرور کو روکے نا دوبارہ سے کنیکٹ کریں اس کو سرور کو صحیح ہے اب مجھے یہ ذرا تین چار لائن ہے نا مجھے دکھائیں اوپر کریں واپس اوپر کریں یہ لائن نمبر 38 سے نیچے مجھے دکھائیں کہ کیا آ رہا ہے اچھا لائن نمبر 38 سے نیچے ہے پروڈکٹ ڈوٹ سیو لائن نمبر 31 دکھائیے گا مجھے نیو پروڈکٹ موڈل نیو پروڈکٹ نیو پروڈکٹ ڈوٹ سیویر کوڈ تو آپ نے صحیح لکھا ہے بلکل اچھا ایک چیز اور میک شور کریں اس میں کہ جو چار اپنے چیزیں لکھی ہیں نا نیم ڈسکرپشن پرائیس کوڈ یہ آپ نے اگزیکٹلی میرا والے کوڈ لکھا ہے یا کچھ چینج کیا آپ نے اس میں نہیں چینج نہیں کیا چینج نہیں کیا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں جو ریکوائرڈ ہے اور آپ نے اس کو وہ پاس نہیں کی ہے اس وجہ سے بھی سم ٹائم ایرر آتا ہے نا نہیں سارا ایسا نہیں دیکھیں اگر تو آپ نے اگزیکٹلی اگر تو آپ نے اگزیکٹلی میرا والے کوڈ لکھا ہے نا تو پھر تو آپ یہ کریں کہ اس کوڈ کو ریموف کر کے نا دوبارہ سے لائن بائی لائن اس کو یا میرے والے کوڈ سے لائن بائی لائن اس کو میچ کریں تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آگیا کہ پہلی چل گیا تھا پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا نہیں اچانک نہیں ہوتا نا اچھا ایک کام کریں لائن نمبر فورٹی سکس کے بعد ایک جگہ بنا کے نا اس ایرر کو کنسول کروائیں ایرر کو آپ نے کنسول بھی تو نہیں کروایا میں بھئی تو دیکھ رہا ہوں ٹرمینل پہ ایرر شو کیوں نہیں ہو رہا لائن نمبر فورٹی سیون کے بعد فورٹی سیون کے بعد ریسپونز دورڈ اسٹیٹس سے پہلے یہاں پہ یہاں پہ جو کیچ کیا ہے ایرر جو آپ نے کیچ کیا ہے اس کو کنسول تو کریں پتہ تو چلے وہ ایرر پکڑا کیا آپ نے اب ضرور دوبارہ ایڈ کریں اب یہاں پہ کنسول پہ ایرر پرنٹ ہوگا پہلے پرنٹ نہیں ہو رہا تھا اب پرنٹ ہوگا میںurity کہ پرنٹ при به بھر دوبارہ رجي پرنٹ یدیو رجیvoice رقے اب آپ سرور پہ جائیں سرور پہ جہاں پہ وہ پرنٹ ہوا ہوگا دکھائیں وہ کیا پرنٹ ہوگا ہے فیل تو ایڈ پروڈک بھائی اس میں ایرر کو تو کونسور ہی نہیں کرایا لائن نمبر فورٹی نائن میں ایرر بھی تو لکھیں جو ایرر جو پکڑ میں آیا ہے وہ بھی تو لکھیں کومہ ڈال کے ایرر لکھے ہیں بس ابھی اس کو سرور کو صرف روک کے چلانا ہے سرور کو صرف روک کے نا دوبارہ آپ نے چلانا ہے وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ نورڈ مونس میں لگا لیں تو وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ آگے سائن اپ سبمیٹ کا بڈن پریس کریں اب جائیں سرور پہ واپس جائیں یہ آپ کا ایرر کا میسج آیا ہے اب اس کو بڑا کر کے کونسول یہ ٹرمینل کو بڑا کر کے نا یہ ایرر کا میسج پڑ لیں کیا لکھا ہے یہ میں نے جو بولا تھا نا وہی لکھا بھائی یہ کوئی ایک آپ کو نا وہ نہیں مل رہا آپ نے جو چار چیزیں لکھیں نا کوئی ایک مسنگ ہے اس میں سے یہاں پر یار اس کو بڑا کر لیں نا کونسول کو بڑا کرنا نہیں آتا آپ کو جی اس کو کھنچ کے بڑا کرنا ہے نا ماؤس سے کھنچ کے بڑا کرنا ہے پہلی لائن سے بھی یہ ایرر مجھے پڑھائیں آپ آپ بلکہ مجھے کیا پڑھائیں آپ کو بھی پڑھائیں پہلی لائن جہاں پہ ہے نا اس ایرر کی جو پہلی لائن ہے یہ دیکھیں یہ اس نے کیا بولا ہے ایرر کے میسج میں اس نے بولا ہے کہ بھائی ایسرشن ایرر دا ایکسپریس ایویرڈا فالسی ویلیو اس این این ویل یہ اور اوپر چلیں بلکہ اور اوپر سے یہ میسج آپ کو بتا چلے گا پروڈکٹ جو آپ کے بعد ریسیو ہوئی ہے اس میں نیم ہے ڈسکرپشن ہے پرائیس ہے فوٹو ہے اور چار چیزیں ہیں اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ فیلٹو ایڈ پروڈکٹ پروڈکٹ ویلیڈیشن فیلٹ کوڈ کاسٹ ٹو نمبر فیلٹ ٹھیک ہے یہ کوڈ کو آپ نے نمبر میں کنورٹ کیا ہے جو کہ یہ نمبر میں کنورٹ نہیں ہو سکتا یہ کوڈ میں آپ نے لکھا ہے پی کے آر یہ آپ کا ایرہ ہے اس کو اپنے نمبر میں کہاں پہ کنورٹ کیا ہے یہ اپنے نمبر لکھا ہے اسی لئے تو نہیں جا رہا ہے وہاں سے اپنے پی کے آر بھیجا ہے اور یہاں سے آپ نے لکھا ہے نمبر چلیں ٹھیک ہے جی آپ کا مسئلہ یہی تا یہ سالو ہو گیا ہے سہی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں جی دوست سر ایک میرا بھی ہے دو اچھا یار آج میں مزید کوششن نہیں لے پاؤں گا کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اوپر اور ہمارے مطلب دھائی گھنٹے کی ہو گئی یہ کلاس آج نا تو یہ کوششن آپ نیکس کلاس کے لئے بچا کے رکھیں فیلحال جو ابھی میں نے اسائیمنٹ دی ہے وہ آپ کریں انشاءاللہ نیکس کلاس میں میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا اچھا نیکس کلاس بائی دب ہماری آخری کلاس ہوگی نا نیکس کلاس میں ہم نے ایک چیز سیکھنی ہے ریال ٹائم آپریشنز ہم نے سیکھنا ہے تو نیکس کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی ویل اس کے بعد بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک دن نا آپ کے قویشنز لے لوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی قویشنز ہیں نا تو وہ میں آپ سے لے لوں ٹھیک ہے تو نیکس کلاس ہماری جو ہے وہ اسائیمنٹ کیا ہے سر میں اسائیمنٹ پلیز گروپ میں بھی پوسٹ کر دیئے گا کسی ایک کی میں ذمہ داری لگاتا ہوں کس کی لگاؤں کس کی لگاؤں یہ تو چلا گیا وہ اپنا عرفان سلطان آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نہ یہ گروپ میں پوسٹ کریں گے دوبارہ میں بتا بھی دے رہا ہوں ہم نے آج پروفائل پکچر کسی بھی قسم کی فائل آج ہم نے اپلوڈ کرنا سیکھی ہے اسٹورج بکٹ میں تو لاسٹ ہم نے جو ای کومرس کا جو پروجیکٹ بنایا تھا اس میں دو چیزیں ہمارے پاس لاؤگن سائن اپ تھا تو سائن اپ کرتے وقت بندہ اپنی پروفائل پکچر بھی بھیجے اس میں کہ ہاں یار یہ میری پروفائل پکچر ہے یہ بھی بھیجو اور اس کو جا کے منگو ڈی بی میں اس کا یو آرل سیپ ہوگو دوسری چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں کریڈ آپریشن جو کیا ہے ہم نے پروڈکٹ کا کہ ایڈ کریئیٹ اپ ڈیلیٹ تو پروڈکٹ کو اپلوڈ کرتے وقت وہ کم سے کم چار ایمیجز اپلوڈ کرے گا اس پروڈکٹ کی اور جب پروڈکٹ واپس ڈسپلے ہوگا تو وہ ایمیجز کے ساتھ ڈسپلے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے کرنی ہے اگلی کلاس میں یہ نا کر کے لانا ہے ہم نے ٹھیک ہے تو یہ عرفان سلطان آپ پلیز نے اس کو لکھ کے یا وائس نوٹ میں آپ اس کو جو نا گروپ میں بتا دیجئے گا چالیں جی پھر ملاقات ہوگی کوٹ لیکچر پولی کر گی اللہ حافظ